اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ اچھا ہے اللہ پاک ہے اللہ اچھی چیزوں کو پاک ساف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑ رہے گا اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے انہوں کتنے خوبصورت ہیں نا اچھی چھونگے انہوں انہوں کتنے کالے ہیں نا برے چھونگے انہوں اور یہ بات ہمارا آخیدہ ہے ہمارا ایمان ہے انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے مال و دلت محنت سے نہیں آتی اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن و رات گڑھے کرتا ہے کدال لے کر سب زیادہ پسینہ بہاتا ہے وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن و رات پسینہ باتے محنت اگر وجہ ہوتی پیس آنے کی تو وہ سب زیادہ کماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا دکھاوا ہوں گا خود پسندی ہوں گی غرور ہوں گی جنت میں نہیں جائیں گا میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو میرے لائق یا مجھ سے مرہا ہو بنیاد پر تو کہہ رہا ہے اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے دینداری کے بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے سوشل سٹیٹس مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تب ہی تو ایسا کر رہے ہو سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان پر جوتی ہو کیا ہوتی اللہ اس کو نبی بنا دے اور اس میں آخر نبی چنا جانا فضیلت پر فضیلت نور رانا نور سونے پر سہا گا اتنی سخت بات کہی جاری ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا تو تکبر کیا ہے حق کا انکار دوسرا اللہ کی عطا کردان نعمتوں کے بنیاد پر دوسروں کو تھوڑا حقیر کم تر سمجھنا یہ تکبریہ دیکھیں دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ اصل مسئلہ ہے اللہ نے آپ کو خوبصورت دی دی ہے بال دی ہے مال دی ہے دولت دی اچھا جسم دی آئی صحیح سلامت وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا وہ کیا میرے سے ہوں کریں گا مجھے دیکھو میرا کامپلیکشن دیکھو حقیر سمجھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَيْشَدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَيْشَدُونَ مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ سَلَّمَ وَشَرَ الْأُمُورِ الْمُحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْتَثَتٍ بِدَةٍ وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ وقال عزوجل في القرآن المجید عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وقال يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُوا مِنْ نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلَرْحَمِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالْ يَا أَيُّهُوَ الَّذِينَ عَمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَلُوا صَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَ اللّهُم صل على محمد وَعْلَى محمدw Help our God وَأَحْلُوا لُقْضَةً مِّلْ لِسَانِ حَفْقَهُ بِقَوْلِهِ وَقَالْ عَزْهُ وَجَلِ فِي اللَّهَ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحَ فَوَقَالِ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْضِ مَرْحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُقْتَلٍ فَخُورِ عَمَّا بَاد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے رائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدلللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درد سے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اور پچھلے ہفتے بہت تفصیل میں آپ تمام کے سامنے قربانی کی تعلق سے باتیں آئیں اور قربانی کے مسائل کی تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بہر رہا رکھی گئی اور پچھلے چند سالوں میں الحمدللہ ہم نے ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو بہت تفصیل میں دیکھا اور جس میں دو سال پہلے میں نے کافی تفصیل میں آپ کی پیدائش سے حجرت اور حجرت سے لے کر افعاد تک ایک سیریز ہم نے چلائی تھی پچھلے ہفتے پچھلے سال پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت شورٹ میں اس سے پہلے بہت تفصیل میں تھی پانچ گھنٹے میں پھر اس کے بعد ایک دل گھنٹے میں ہم نے دیکھی تھی تو بہرحال اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں نیٹ کے اوپر آپ بہرحال ان چیزوں کو پھر دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم جو خربانی سے متعلق درس نہیں رکھیں گے اس لیے کہ چونکہ یہ عید سے بالکل ایک دن پہلے اور ان آرگنائز درس تھا ہماری پلائننگ کے اعتبار سے عید شاید ہے جو ہے آج جس طرح سے ہم تیع کر رہے تھے تو بہرحال ہم ایک عید سے متعلق عنوان نہ لیتے ہوئے ہم لوگ جو ایک جو ٹاپک جنرل چڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو ہم جائی رکھیں گے اور آج جو عنوان میں انشاءاللہ دیز آپ کے سامے رکھوں گا یہ بہت ہی اہم عنوان ہے اور اس عنوان کو یا اس موضوع کو ہم بہت معمولی یا اس گناہ کو میں گناہ کی تعلق سے بات رکھوں گا بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں اور میرا موضوع آج کہوں گا فخر غرور تکبر خود پسندی اور اترانے کی مضمت اور اس کا گناہ فخر اور یہ سب اہم معنی الفاظ اردو زمان میں بھی مثلا عربی میں تکبر کبر کا لفظ آتا ہے یا فخر کا لفظ آتا ہے لیکن ہم معنی لفظ ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ جسمانی یا مالی کسی نعمت پر اکڑنا تکبر کرنا دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یا پھر اللہ کی ان نعمتوں کو جو جسمانی یا مالی ہے دکھانے کے لئے استعمال کرنا یہ تمام چیزیں پھر خود پسندی اور غرور تکبر فخر اور جو ہے اترانی کے اندر شامل ہوتے یاد رکھی چاہے مالی نعمت وہ اللہ نے دے رکھی ہو چاہے جو جسمانی نعمتیں ہو انسان اللہ نے خوبصورت بنا دیا رنگ فلاں ہیں بال اچھے ہیں صحت اس طرح سے ہے فلاں بستی ہے محلے میں ہم رہتے ہیں فلاں چیز ہیں یہ تمام چیز ہیں جو بھی نعمت ہوتے ہیں ایک تو جسمانی ہے اور ایک تو مال سے جو انسان کماتا ہے ان نعمتوں پر اگر انسان اترائے ان نعمتوں کے اوپر دکھاوا کرے ان نعمتوں پر فخر کرے کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں یا جو ہے ان نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے جو ہے بندوں کو دکھائیں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں تو یہ تمام جو ہے کبر فخر خود پسندی تکبر اور اترانے کے اندر بحال شامل ہو جاتی ہیں تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے ان کے ساری اختیار کرتا ہے مطلب اس میں جھکا ہوتا ہے اس میں پستی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا ہے کبر تو بہت زنگی جرم ہے وہ اس کو سمجھتا ہے اس لئے کہ کبر جو ہے یہ اللہ کی صفتیں یاد رکھی تکبر جو ہے اللہ کی صفتیں المتکبر مطلب وہ تکبر کر سکتا ہے اس لئے کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی کائنات پیدا کی جس پر اس کے لئے لائق اور زیبہ ہے کہ وہ کبر کرے تکبر کرے لیکن ہم جیسے انسانوں کے لئے جن کے حالات تو یہ ہے کہ اگر سڑک پر چلتے ہیں اور ایک ذرا سا پتھر سڑک پر اونچا نکل آئے تو اس کی ٹھوکر سے جب گرتے ہیں تو چہرے کا حال بہت بدحال ہو جاتا ہے مطلب ہمارے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اگر زمین پر چلے اور چھوٹا سا پتھر ہو تو اس کو ہٹا دے اپنے تکبر کے بنیاد پر اللہ رب العزت نے خوران نے بڑی پیاری مثال دیا اور کہا اور زمین پر اترا کرنا چل اس لئے کہ تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا اگر کبر تکبر اگر دنیا میں کسی مخلوق کو لائق اور زیبہ ہوتا تو وہ پہاڑ کو ہوتا اس لئے کہ بلندی میں وہ مثال ہوتا ہے پہاڑ اونچائی میں مثال ہوتا ہے مضبوطی میں مثال ہوتا ہے لوگ اگر اونچائی کی مثال دے تو پہاڑ جیسا اونچی گھر بنا دیا پہاڑ جیسا مضبوط آدمی ہے تو گویا مضبوطی کے لئے مثال پہاڑ بلندی کے لئے مثال پہاڑ کسی جگہ ڈٹ کر بیٹھ جانے کے لئے مثال پہاڑ جیسا جم گیا ہو اس کے لئے مثال پہاڑ تو گویا اگر کسی کو اس اللہ کی مخلوق میں اختیار ہوتا اگر کر سکتی تو وہ پہاڑ ہوتا اونچائی مضبوطی کی بربڑے آندھی اور طفانوں کو وہ پہاڑ پلٹ دیتا ہے تو پہاڑ کو ہوتا لیکن نا اونچائی میں ہم پہاڑوں کے جیسے ہیں اور اللہ نے فرما اور نہ ہی ترے چلنے زمین پھٹتی ہیں پہاڑوں کے سامن اونچا اور بلند ہیں اور نہ ہی ترے چلنے سے زمین پھٹتی ہیں تو اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ چھوٹا زمین پھٹ جا رہی ہے کچھ بھی نہیں زمین پھٹنا تو دور پہاڑ کے اتنی بلندی تو دور زمین میں نکلاوا ایک چھوٹا سا کنکر اور پتھر بھی انسانوں گرا کے موکی پل گرا دے تو اس کی پوری شکل بگڑ دیتا ہے دیکھیں آپ کسی انسان کو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ رحم کرے پوری شکل و صورت بگڑ جاتی ہے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت تو ایک مومن ہونے کے ناتے مومن مندہ آجیز ہوتا ہے اس میں ان کے ساری جھکاؤ ہوتا ہے جھکاؤ سے مراد نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اور ان نعمتوں کا اللہ کا فضل سمجھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے وہ آجیز ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں تکبر فخر خود پسندی اترانے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی اور منع کی اور نہ صرف آیتیں واقعات بھی پیش کی کہ دیکھو واقعات کو دیکھ لو کبھی ہوتا ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ کام غلط ہے مت کرو پھر میں کہتا ہوں یہ کام غلط ہے مت کرو دیکھو اس آدمی کا انجام کیا جو ایسا کام کرتا تھا تو بہت زیادہ کلیر ہو جاتی ہے ارے نہیں نہیں آپ نے نہیں کرنا چاہیے دیکھو اللہ نے کیا برعال کر دیا اس آدمی تو اللہ نے اس کی مضمت کی اس کی تعقید کی کی مت کرو واقعات نقل کیے کہ کچھ کرنے والوں کا ہم نے کیا حال کیا دیکھ لو تاکہ تم وہ چکر میں مت جاؤ تم کبر مت کرو اللہ کی جسمانی اور مالی نعمت دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں جسمانی سلف انسان کیسا ہے اور دوسرا مالی ان نعمتوں پر اتراعومت یہ نعمت اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے جس سے زیادہ چھین لیتا ہے ایک انسان معذور پیدا ہوا اس کی اس میں کیا خامی تھی اس میں اس کا کیا خصور تھا اس میں اس کا کیا دوش اور جرم تھا اللہ کی مرضی تھی اس میں کہ وہ چاہتا تھا اس کو ایسے آزم آزم مجھے صحت دیت ہے اس میں میرا کوئی خصوصیت نہیں ہے میرے خاندان کی میرے والدان کی کوئی خصوصیت اور نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ چاہتا تھا مجھے جسم دے اور اس سے مجھے آزمائے کہ میں کیسا استعمال کرتا ہوں تو بہر اعل نعمتیں آزمائش اللہ نے ایک کو مالدار ایک کو غریب پیدا کیا دونوں کو آزمائے رہا ہے مالداری اور غربت سے اس کو زکاة دیتا ہی نہیں دیتا ہے صدقہ دیتا ہی نہیں دیتا ہے سنگنی والوں کو مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے مال کا استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے تقبر تو نہیں کر آزمائے جا رہا ہے یہ آزمائے جا رہا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے کم مال کے اندر خوش ہوتا ہے سمجھے دونوں آزمائے جا رہے ہیں تو ہمیں اسے تاقیت کی رو کا تقبر سے ٹھیک ہے اور مظمت کی اس کی اللہ رب العزت خوران میں دیکھیں میں نے ایک آیت آپ کے سمجھو پہلی تلاوت کی وہ سورہ بنی اسرائیلی یا سورہ اسرائی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سنتیس تھی تھرٹی سیون تھی اللہ دیکھی کیا فرماتا ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اور زمین پر اترا کر اکڑ کر نہ چل اترا کر یا کر دونوں مالوں مالوں ہو سکتا ہے کہ زمین پر اترا کر نہ چل اترا نہ سمجھتے ہیں آپ ایک انسان جب چلتا ہے چال سے اندازہ لگا سکتا ہے اب کی اترا راہ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی پیدائشی چال ویسی ہو سمجھے رب بات کو جیسے کہ ابو دجانہ رضی اللہ وہاں ایک صحابی تھے اور ان کی چال ایسی تھی چالی ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہوتے تو چسٹ باہر ہوتا تھا سمجھے رب مطلب فزیکل ہی وہ ایسے تھے جسمانی اعصاف ہی ایسے تھے ایک تو ہو رہا ہے کہ میں ایک سائز کچھ آ رہا ہوں یا میں کچھ کرتا اپنا سینہ بتا رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا پیدائی ویسا کیا دیکھیں آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے مطلب پیدائش ہی ان کی چال ہوتی ہو تو یہ تھا ایک الگ ایکسپشنل کیس ہوتا ہے ابو دجانہ رضی اللہ اسی طرح تھے ایک دم جو ہے چوڑے اور سینہ باہر ہوتا تھا اور اس پر بھی کبھی جنگ کا موقع ہوتا تو اور اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں سینے کو اور چلتے تھے ایک دم اکڑ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو دجانہ کی جو چال ہے جو ابھی جنگ میں چل رہا ہے جو ایسی چال چل رہے تھے یہ سب سے بترین چال ہے جو اللہ کو سب زیادہ ناپسند ہے لیکن اس موقع پر نہیں جنگ کے موقع پر نہیں عام حالت میں اگر ایسا چلیں گا ابو دجانہ جیسا چل رہا ہے تو یہ سب سے بترین چالے فقر کی تکبر کی اپنے آپ کو بتانے کی لیکن جنگ کا میدان تو دشمن کو گرانے چھت کرنے کے لیے تو وہاں ایسا اگر کوئی چلے تو یہ مستحب چال ہے سینہ نکال کے مستحب چال ہے تو کہاں زمین پر اکڑ کرنا چل تو اگر اکڑ کر کبھی چلنا ہے تو جنگ کے میدان میں ہو سکتا وہاں جائز ہے جہاد کے میدان میں تاکہ دشمن کو تو ذہنی طور سے زیر نیچے کر دیا جائیں سمجھے نا دشمن اگر سامنے اور آدمی یوں چلے تو ساعتنا ارہی یہ تو مہا جیزیں نہیں چلیں یہ تو کمزور خوم دیکھ رہی یہ دشمن تو بڑا کمزور ہے ذہنی طور سے وہ تقریب پا جائیں لیکن اگر ہم کھڑے ہو تو لوگ دشمن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے سمجھ رہا تو بہر یال تو سوائے جہاد کے جنگ کے سخت چال میں یا اکڑ کر چلنا منع ہے تکاوالا تمشی فی الارضی مرحا اتراتے ہوئے اکڑ کر زمین پر نہ چل نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو بہن سکتا ہے نہ تیرے چلنے اور چھال سے زمین چیرے جاتی ہے تیرے تو اتنی اوقات نہیں کہ زمین کو چیر سکے پہاڑوں کی بلندی اور تو اکڑ رہا ہے تیرے سے اونچی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی دنیا میں جن کو تو دیکھ سکتا ہے ویسے چاند ہے سورج ہے یہ بھی بڑی مخلوقات ہے لیکن ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے نہ کتنی بڑی ہیں لیکن پہاڑ تو بلکل آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے بہت ماشاءاللہ کی بڑی مخلوق ہے تو کہا دیکھ لے تو یہ دونوں کام نہیں کر لی لہٰذا اکڑ مت دوسری جگہ اللہ رب لے سورہ لخمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے لخمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لخمان علیہ السلام کی نصیحت جو آیت نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اس صورت کے اندر ان نصیحتوں کو خاص طور سے والدین پڑھیں اور اپنے بچے جب ایسی عمر کو پہنچتے جب چیزوں کو سمجھے لگے ان کو پورا پڑھ کر سنا یہ نصیحتیں مطلب یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ایک بچہ جب بالک ہونے کو پہنچتا ہے سمجھداری کو پہنچتا ہے والد اس کو ضرور سنا یہ بات ہے ان باتوں میں لخمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے اور کہتے ہیں ایک بات جو اللہ نے فرمائی وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا کیا سنا رہے لخمان علیہ السلام اے پیارے بچے اے میرے بیٹے وہ فرماتے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اپنے گالوں کو پھلا کرنا چل گالوں کو پھلا کرنا یہ محاورہ ہے مطلب یہ کہ ہوتا ہے ایک آدمی اکڑ سے دیکھ رہا ہے لوگوں چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے قبر کا اور تکبر کا پیدائشی کوئی انسان ویسا ہو وہ ایک الگ بات ہے فیزیکل اس کا جیسا لیکن کچھ لوگ عام حالت میں ویسے نہیں ہوتے ہیں اللہ نے پوزیشن دے دی گال آپ محسز کر سکتے ہیں جب پوزیشن نہیں تھی چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے تکبر ہے تو اللہ فرما رہا ہے لخمان نصید کیا میرے بیٹے گال کو خدک لیناس لوگوں کے سامنے گال مت پھلا محاورہ مطلب اتراتا ہوا مت چل اکڑ کر مت چل تکبر مت کر خود پسندی کا اظہار مت کر فخر مت جتا اس کو بولتے ہیں عام زوان میں گال پھلا نہ ہم بھی اردو زوان میں بولتے ہیں دیکھو کیسا اکڑ کر چل رہا گال پھلا کر چل رہا وہ محاورہ حصل عربی کا خدک خد کہتے ہیں گالوں خدک لینا لوگوں کو دیکھ کے گال مت پھلا مطلب لوگوں کو دیکھ کر ہے میرے بیٹے اترامت اکڑ مت اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے تجھے تیرے والد کو یا جسمانی آنسان جو تجھے اچھا بنایا سائیں تو اکڑوں مت ان چیزوں پر اور آگے فرمایا دیکھو لخمان علیہ السلام نے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرْحَا پھر وہی آیت جو اوپر گزر سوری بنی سیل کی اور جو ہے زمین پر اتراتا ہوا اکڑ کرنا چل نہ لوگوں میں اترات اور نہ زمین پر اتراتا ہوا اکڑتے ہوئے چل اس لیے کہ اللہ وہ آگے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُكُلَّ مُخْتَعْلِن فَخُور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو اترانے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فخر جسمانی نعمتوں پر فخر مالی نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہے دو ہی نعمتیں ہوتی ایک آدمی غریب ہے لیکن جسم اچھا ہے اترارہ ہے ایک آدمی کچھ بھی نہیں لیکن مال ہے اترارہ ہے تو یہ دو نعمتیں ہوتی تو کہا زمین پر اکڑ کرنا چل اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اکڑ رکھنے والوں کو خود پسندی بولتے ہیں سکور تو زبان میں کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ایسا مت کرش لے کہ اللہ ایسے لوگوں کو میرے بیٹے پسند نہیں کرتا ہے کئی اور آیت اللہ رب العزت نے گزاری اب آئیے ایک واقعہ بھی سن لیتے ہیں تکبر کا اترانے کا نعمتوں پر اللہ کی کیا نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ایک بہتین واقعہ سورہ خصص سورہ نمبر اٹھا بیس اور آیت نمبر جو ہے چھتر میں واقعہ فرمائے واقعہ یوں چلتا ہے اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى اور یہ واقعہ ہے کورا کا قارون کا جس کو عربی میں کہتا ہے انگلی زمان میں اسے کورا کہتا ہے تو یہ واقعہ ہے قارون کا قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس کے تعلق سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں اور کچھ مورنقین جو ہسٹورین سے وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا ریلیشن کے اندر بہت نزدیک تھا موسیٰ علیہ السلام سے چچائرہ بھائی تھا واللہ واللہ ہم نہیں جانتے بہت پرانا واقعہ لیکن خوال ہے تو رکھ رہا ہم آپ کے سامنے دیکھ اور یہ جو ایک طرح سے بنی اسرائیل کا ایجنٹ بند بیٹھا تھا فیرونیوں کے پاس فیرونیوں نے تو پورے بنی اسرائیل غلام منا رکھا تھا خارون کا معاملہ لگتا لیکن تو اس کے جو ایکنومیکل سٹیٹس جو دکھا قرآن بیان کر رہا ہے اس ایکنومیکل سٹیٹس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنٹ بند بیٹھاتا بنی اسرائیلیوں کا فیرون کے پاس کہ میں اتنے اتنے غلام لاکی دوں گا ایسا سا کروں گا مجھے اتنا مل جانا چاہیے حالانکہ بنی اسرائیل پوری پستی میں تھی لیکن خارون نہیں تھا دیکھیں اللہ کا کہہ رہا ہے کہ خارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اس کا سوشل سٹیٹس دیکھئے اس کا ایکنومیکل مالی اور سماجی حیثیت بہت اونچی ہے اس کی تو اس سے ایسا لگتا ہے یہ شاید ایجنٹ من بیٹھا تھا مطلب میڈیٹر من بیٹھا تھا بنی اسرائیلی کوئی چالبازی چلے تو جا کر وہاں بگ دیا اور فیرون چالبازی چلو دیکھ لو تو فیرون اس کو عطا کر رہا ہے دے رہا ہے تو وہ مالدار ہو گیا تو اللہ رہا فرما رہا ہے کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اب جو اللہ آگے فرماتا ہے اس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پس اس نے ان پر سرکشی اور ہم نے اسے خزانے دیئے اور پس اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی تو اس سے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا سرکشی کہتے حس سے آگے بڑھنے شاید ایجنمنٹ بیٹھا مغبیر بن بیٹھا اور جو کچھ کیا قوم کے خلاف ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کی اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت انسانوں کی مشکل سے اٹھا پاتی تھی اور جو لفظ جماعت کے لئے بڑی جماعت کے لئے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ کموں کموں بھئی جس سے زائد اور بیس سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ بیس سے زائد اور اسی سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے مطلب بیس آدمیوں کی یا بیس سے لے کر اسی آدمیوں کی ایک بڑی جماعت اور جماعت نہیں مضبوط جماعت مضبوط انسانوں کی بھی اس کی چابیاں کنجیاں اٹھا نہیں پاتی تھی سمجھ رہا مطلب اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کی چابیاں لے جا اور کوئی بلے کہ چابی لے جانے ہم نے وہ ایک ٹرک لے کے آئے مال و دولت کا اندازہ ہی لگا جا سکتا میرے اور آپ کی گھر کی دو چار چابیاں ہوتی کچھ لوگ گھر کی ایک چابی اور کچھ کیا چابی نہیں ہوتی کچھ نعمتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا انسان کے پاس کیا ہے چابیوں سے اندازہ لگائی چابی بہت چھوٹی چیزوں تھی بڑے سے بڑے بہل کوئی چھوڑا سو لوگ لگاتے ہیں چابی چھوٹی چابیاں اٹھانے کے لئے ایک جماعت بولے تو کتنا مال و دولت اللہ نے فرمایا اس کی کنجیا ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی اتنا آسان نہیں تھا ان کے لئے بھی تھی جب اس نے اس کے اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرہ خارون سے بات کرو اور کہو احسن کما احسن اللہ علیہ جا کر کہو اس سے احسان کر اپنی قوم پر اے قارون شاید یہ آزاد ہو گیا تھا بھی یا غلامی میں تھا جو بھی معاملہ تھا احسان کر اے قارون اپنی قوم پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر تو قارون نے کیا کہا ہاں احسان کس نے مجھ پر گیا ارے یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمائیا ہے پیسہ کیا لگا ہے اللہ نے احسان کیا مجھ پر میں لوگوں کو دوں یہ جو مال و دولت تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ میری اپنی کمائی بھی اپنی صلاحیت کیونکہ بنیاد پر کمائیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا احسان احسان کر اے قارون کم احسان اللہ علیہ اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا قارون نے کہا چلو جاؤ موسیٰ کیا لگائے میں نے محنت سے کمائے یہ تمام چیزیں اور تم کہہ رہے ہو احسان کرو چھئی پھر اس نے جو ہے جب اس کی خوم نے اس سے کہا کہ اترا مت اکڑ مت مطلب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ کہیں اور بیچ میں آتا ہے وہ اس سورے خصص کی آیت نہیں یہ لیکن میں نے بیچ میں رکھی ہے تو جب خوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا دو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں یہ میں نے خود کمائیا تو خوم نے پھر جواب جر کہا اے قارون اترا مت اکڑ مت اس مال و دولت پر جو اللہ نے دے رکی اترا مت یقین اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ان کے نیکوں قارون اچھے لوگوں نے کہا قارون مت اترا نہیں مانا پورا واقعہ چلا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا خول آگے اسی واقعے میں اس سورے خصص میں چلتا ہے اللہ فرماتا ہے فَقَسَفْنَا بِهِ اور اس وجہ سے کہ اس نے زکاة نہیں دی صدقات نہیں دی ہم نے اس کو دھسا دیا بھی وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو اللہ نے جو ہے وَبِدَارِهِ الْعَرْض کہ ہم نے جو ہے قارون کو اور قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا ہم نے کیا کیا قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو گویا اللہ نے فخر تکبر خود پسند دی اور جس کو ہنگے اترانے کو ناپسند کیا نہ صرف ناپسند کیا ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ اترانے والے کا اللہ نے کیا حال کیا جس کا جتنی ماردولت تھی اور زیارتی باتیں دیکھئے اگر میں اپنی چھوٹی موٹے نعمتوں پر ایک بنگلی اور ایک گاڑی پر اترانے ہوں تو خارون تو زیادہ مستحق اترانے کا جس کی کنجیاں ہی صرف ایک جماعت اٹھا رہی بات سمجھے نا ہم آج اللہ نے ذرا سی نعمت دی مجھے کیا نعمت دی اللہ نے میرے پاس ٹو ویلر آگی اوہ کیا آکھڑ ہوگی میرے کی بس خدم نمین پہ نہیں مرے اور اترانے کا یہ آل کی لوگ پریشان ہیں کیا رہی آدمی کیا ہوگیا علاقی کیا نعمت ملی مجھے ایک چاوی مطلب خارون سے میں کمپیر کر رہا ہوں ایک چاوی تو بھی لد ایک ہی چاوی آتی ایک چاوی ملی تو اتنا اتران رہے اگر اترانے کا حق ہوتا کسی کو تو خارون کو ہو سکتا تھا جس کی چاوی خوی جماعت ایک سے لے کر بیس یا بیس سے لے کر اسی بھی نہیں اٹھا پاتے تھے مطلب اگر میں کہوں کہ میرا ایسسٹنٹ آ رہا ہے چاوی لے کر آ رہا دوسرا آ رہا وہ بھی چاوی لے کر تیسے آ رہا چاوی لے کر بہا بندہ دل آ سکتے اس کے سٹیٹس کا چلی اس زمانے کا لوگ بڑھا ہوں گا لیکن چاوی تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی سمجھ رہے آپ تو اگر اترانے کا ہوتا تو یہ خارون کا واقعیات کرنے سے وہ اترانہ انسان کم ہو سکتا ہے جو چاوی کی بنیاد پہ اترانہ اور اللہ نے دیکھی چاوی کا لفظ اس کی کنجیوں کا خاصت سے استعمال اس لیے کیا کہ چاوی ہر جگہ ہوتی میری کار تو بہر ہے لیکن آپ کو کا سبتہ چلتا میرے پاس کار ہے چاوی ہوتا تھی والو ہونڈائی ٹویوٹا اندازہ ہو جارہا اس سے میں چاوی گھما رہا ہوں آپ کے سامنے تو اندازہ ہو بڑی دکھری پھر اگر بغر چاوی کی بھی گاڑی ہے تو اس کو چاوی ہوتی ہے وہ لگتی نہیں ہے لیکن اس پہ ریموٹ ہوتا ہے تو آپ گیس کر رہے ہیں میری اس سٹیٹس کا سنجھ رہے ہیں بات کو تو اللہ نے بھی دیکھی انسانی فطرت کا تخاذہ ہوئی رکھا چاویوں پر انسان اترانہ آتا ہے تو کہا خارون کو سنچ لو کتنی چاویوں تھے میرے پاس ایک لوکر ہے میں اس چاویوں پر اترانہ رہا ہوں تو دوسرک پہ لوکر رہے ہیں ان کو پتا بھی لوکر کیا ہوتا ہے بینگ میں ہوتے ہیں لوکر تو میں احترار آ رہا ہوں کہ میں لوکر آپ اپریٹ کرتا ہوں ایک چاوی کی بنیاد پر تو اب یہ بہت سوچنے کی چیزیں یاد رکھی ہمیں کسی بھی نعمت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس پہ اترانہ نہیں چاہیے اس پہ اترانہ نہیں چاہیے بات سمجھ رہا چاویوں کو زیادہ استعمال منا نہیں ہے تو بولے چاویوں ہوتا بری چیز سے اترانہ نہیں ہو سکتا آدمی کہ اتنا واقع میں کام ہو کہ اتنا چاویوں سے چاویوں نے گھومتا ہو لیکن اترانہ نہیں کہ میں اتنا کام والا اتنا امپورٹنٹ پرسن ہو اتنی چاویوں یہ سمجھنے کی چیز تو اے لوگوں سن لو خارون کا واقعہ اگر اترانہ اور فخر کرنا ہوتا اگر چاویوں پر مال دولت پر تو خارون کو تھا لیکن اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور زمین میں دھسا دیا تو ہمیں بہت ایک سمپل لائب جینا چاہیے سمپل سے مراد یہ نہیں کہ بھیکاریوں کے جندگی سمپل سے مراد یہ کہ فخر اور تکبر اور خود پسندی اور اس میں دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم بچے اب آئیے جب معاملہ خود پسندی غرور تکبر کا ہوتا تو ایک بات ذہن میں آتی ہے اچھے کپڑے اچھی گاڑیاں اچھے گھر کیا یہ بھی تکبر میں تو نہیں آئیں گے خود پسندی میں تو نہیں آئیں گے دکھاوے میں تو نہیں آئیں گے اترانے میں تو نہیں آئیں گے ایک بات آتی ہے ذہن میں آتا تو یہی واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے فرمایا اور کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہوا یوں کہ عبداللہ بن مسئلہ نے فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا حدیث بہت سخت ہے الفاظ بہت سخت ہے اس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا اور ذرہ عربی زبان میں سب سے چھوٹی چمٹی کی خسم چمٹیاں بھی کئی ہوتی اس میں ایک بہت چھوٹی خسم پھوکے توڑ جاتی ہو دوسری چمٹی چھوٹی ہوتے لیکن زمین کو پکڑ لیتی ہے ایک تو اتنی ہلکی ہوتی ہے سب سے چھوٹی چمٹی یا دوسرا معنی جو زیادہ تر مفصل لیتے ہیں اور زیادہ درست دکتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی شوائیں جب کسی سراخ میں سے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اس روشنی کے اندر کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں اسے کہتے ذرہ پہلا جو بھی معنی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر ذرہ ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر پھوکے نارمل ٹیمپریچر بھی اڑتے رہتی ہے سپیشل ہوا نہیں لگتی ہے ہوا بلکل بند ہے تو ذرہ تو اڑتے رہتے ہیں کتنے ہلکے ہوتے ہیں کتنی سخت بات کہی جاری ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر ہوں گا آگے آپ نے فرمار کہا ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے جو ہمارے ذہن میں بھی آتا تکبر دیکھو کپڑے تو دیکھو یہ تو دیکھو گھر تو دیکھو گاڑی تو دیکھو کیا یہ تکبر میں ہے تو فوراں صحابی اٹھ گئے کہا اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہنے آدمی پسند کرتا ہے اچھے جوتے پہنے آدمی پسند کرتا ہے اس معاملے کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے وضاحت کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا جواب دی اور فرما دے کہ جواب کر اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ اچھا ہے اللہ پاک ہے اللہ اچھی چیزوں کو پاک ساف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے سمجھیں تو جواب مل گیا اچھی گاڑی اچھا گھر اچھے کپڑے اچھے جوتے یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ابھی لیکن حدیث آگے چل رہی ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے کبر کا مطلب یہ ہے تکبر کیا ہے دیکھ لیجئے وہ کیا کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے مو مڑے اس میں دو لوگ آتے ہیں ایک پہلے غیر مسلم نون مسلم ان کے سامنے اسلام رکھا جا رہا ہے وہ موڑ رہا ہے ایک دوسرا مسلمان ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کی ہمارے سامنے آرہی ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں حق سے وہ موڑنا ہے یار اللہ نے یہ اللہ رحم کرے لوگ ایسا بولتے ہیں لیکن یار اللہ نے چھپی یہ پردے کا رکھ دیا پردہ نہیں رکھنا تا باقی صاحب اچھا ہے اسلام یار باقی صاحب اچھا ہے یہ پانچ ٹائم کی نماز نہیں جمتی اگر پانچ رکھنا تھی تو پانچ نہیں رکھنا تین رکھنا تا کم رہا ہے فجر دیشا چھوڑ کے باقی صاحب چللا دی یہ بھی کبر ہے حق بات بتائی جاری ہے آپ کو کتاب و سنت کھل کھل کے رکھی جاری ہے موڑ رہے ہیں آپ اس یہ بھی کبر ہے تو کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا اچھی گاڑیاں تکبر یہ ہے کہ انسان حق سامنے آئے اور پھر جھٹلا دے اور آگے بات آ رہی ہے بھی لیکن مال اور جسمانی اعصاف کی بات بھی آ رہی ہے اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی بسی حدیث کے الفاظ سے اتنے ہیں کہ حق سے مو موڑے اور حق کو ٹھکرا دینا ہے اور آگے فرمایا اور دنیا آپ سنت فرمایا اور کہا کہ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے چھوٹا سمجھنا کس بیسز پر مال اور جسمانی اللہ کی نعمتوں کے بنید دوسروں کو چھوٹا سمجھنا تو تکبر دو چیزیں حق کو ٹھٹلانا ایک غیر مسلم کرتا ہے ایک مسلمان بھی کرتا ہے حق کو ٹھٹلانا غیر مسلم اسلام کا انکار کر کہ مسلمان اس کی تعلیمات کا اور اس کے فرائض کا انکار کر دوسرا لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر حقیر سمجھنا کہ اللہ نے میں کوئی اچھا جسم دیا نعمتوں پر میرے بال دے ہو کتنی حسین ہے تم تو گنجے ہو چکے ہو نعمت تکبر کر رہا ہے نعمت جسمانی اور صافر دیکھو میرے دال تو ساٹھ سال کی عمر میں بھی صحیح سلام آتے ہیں اور تم دیکھو پورے اکڑ گئے تمہارے ساٹھ سال تک جسمانی اور صافر دوسروں کا خیر ہے ان کو دات نہیں ہے ان سے کیا بات کرنے کے ضرور ارے یار ان کے باس تو فلانے ان کو کیا بات کرنے گا ارے یار وہ تو ایسا ہے سمجھے آپ جسمانی اور صافر سمجھے آپ تکبر کرنا جسمانی اور صافر یا دوسرا ارے وہ میرے سامنے کیا کھار رہے گا اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی کو تو تکبر کیا ہے حق کا انکار دوسرا اللہ کی عطا کردان نعمتوں کے بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا حقیر کم تر سمجھنا یہ تکبر یاد رکھی اور اللہ ہم پر اہم کرے وہ حق کا انکار میں بھی بہت سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں آج بہت سارے چیزیں ان کو پسند نہیں آتی اسلام کی لیکن الحمدلہ اکثریت اس سے ملوش نہیں ہے اس گناہ لیکن یہ گناہ میں کیا ہم اور آپ ملوش نہیں آج ہے یہ نہیں ہے آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کم از کم فور ویل ویلر رکھتے ہیں اس لئے کہ عام ٹو ویلر آلکویز بیٹھنا میں رشان کے خلاف سٹیٹس دیکھئے اس کو اخیر جانا جاری سے دوستی بھی نہیں کی جاتی ہے میں صرف ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ سکتا ہوں جو اکنومیکلی وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں ورنہ میں اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ چیز میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہونا چاہیے تم کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے سوشل سٹیٹس مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تب ہی تو ایسا کر رہے ہو سمجھ رہا ہے ہر چیز میں اللہ ہم پر رحم کر ہم کبر کر رہے ہیں حالانکہ حدیش روتی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا دکھاوا ہوں گا خود پسندی ہوں گی غرور ہوں گی جنت میں نہیں جائیں گا اور آج غرور کی کیا حالت ہے اللہ نے خوبصورت دی دی غرور مردوں میں یہ کم پایا تھا عورتوں میں تو بہکسرت عورتوں میں اچھ نیچ کس بات پر ڈیفائن کرتی ہیں عورتیں خوبصورتی کی بنیاد پر اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے انہوں کتے خوبصورت ہیں اچھے چھونگے انہوں انہوں کتے کالے ہیں برے چھونگے انہوں خوبصورتی لوگوں کو کیریکٹرائز بھی کر دے رہا ہے کہ اچھے اور برے کا پیمانہ گورے اور کالے سے ارے انہوں بہت کالے ہیں تو ان کا دل بھی وہیسی چھونگا انہوں دکھ رہے مو سے دکھ رہے انہوں خطرناک ہوں گے ارے انہوں کتے خوبصورت ہیں تو انہوں اچھے چھونگے کسی بھی حال میں سمجھ رہا اس حد تک پیمانہ بنا دیا ہے تو عورتوں میں آپ دیکھیں خوبصورتی میرے بال اتنے ہیں تو میں تم سے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ اصل مسئلہ ہے اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے بال دی ہے مال دی ہے دولت دی ہے اچھا جسم دیا اسیسی سلام وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ارے وہ کیا میرے سے وہ کریں گا مجھے دیکھو میرا کمپلیکشن دیکھو اور اس کا دیکھو وہ میرے بلائق تھوڑی ہیں مال دوسرے مال دیکھو میرے بچوں کی تعلیم دیکھو میرے بچوں کی ذہنت دیکھو میرے بچوں کی ذہنت دیکھو اس سے بھی سٹیٹرز ڈیفائن ہوتا ہے میرے بچے تو میرے رہنگ آپ کے بچے ارے آپ سے پیدا پر ایسے کر لیا آپ نے پیداً شروع میں پیسے زیادہ بڑتے تو آخرمند پیدا ہوتے تھے شاید کس جانب ہوتا ہوں گا کہ پائیمنٹ زیادہ ہوگی تو دماغ اللہ زیادہ دے رہا نہیں اللہ نے ان کو سلاحیت نہیں دی ٹھیک انسان ایسی ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ بیچار ہیں لیکن اسے حقیق نہیں سمجھ سکتے ہیں تو میں نے ایسی لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی کی گھندا جن کے بچے بہت اچھے پڑھتے ہیں اچھے پڑھتے ہیں لیکن ان کو فخر تھا بچے کوئی دوکٹر بنا دیا دوسرا بچہ دوکٹر پہلا بچہ ڈبل ڈاکٹر ہوگا دوسرا بچہ تیسرا ڈاکٹر بن گیا دوسرا ڈاکٹر سے ڈبل ڈاکٹر ہوگا تیسرا ڈاکٹر پر چلا گا سب ہوگا لیکن وہ کمائی نہیں کبھی بیچاروں زندگی میں صرف ڈاکٹر کی ڈگری ہیں انکم کچھ بھی نہیں اور جن سے وہ کمپیر کرتے تھے اپنی زندگیوں کو ان کے بچے نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھوتی بدھو ہے ایسے ویسے وہ خوب کمائ رہے ہیں دوسرا بچے بے خوب کمائیں گے یہ پڑھتے نہیں لیکن وہ نے پڑھا نہیں لیکن کیا ہوگا دس وی کی بات سے محنت کرنا شروع کر دیا واقع نہیں تھی زیادہ لگ گئے محنت مشخص اور اللہ نے خوب عطا کر دیا ان کے ڈاکٹر بننے تک تو ہاتھ اٹھ اٹھ دردہ سال کی بزنس کھڑے کر دی ڈاکٹر بننے تک ٹینتھ ہوئے پھر ٹویلتھ ہوئے دو سال یہ گئے پھر فائیو یئرز کا کورس کیا پھر ایم ڈی کے ٹین یئرز سے لگئے اب تک تو یہ بزنس میں اتنے کھڑے ہوگئے شادیاں بھی جلدی ہوگئے ان کے بزنس بھی اللہ نے دے دی مال و دولت آگئے اب کیا بولیں گے گستالبہ اب یہ فخر کرے گا کہ میرے بچے بے خوب رہے اچھا ہوا ورنہ پڑھ لکھ لیتے تو تمہیں ڈگری لے کے بڑھ جاتے گھر پر نہیں یہ بھی بولنا غلط ہے اس لئے کہ یہ بھی تکبر میں آنگا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے اللہ نے ایسا لائی دے دی بچوں میں تکبر اللہ نے گھر دلا دیا ایس سوسائٹی میں تکبر اللہ نے گاڑی دے دی تکبر اللہ نے فلان کیا اکڑ ہو گئی میرا بچہ یہ میری بچی یہ میرے پاس یہ میرے مال دے دیں میری بیٹیاں بڑی خوبصورتی اکڑ اور یہ کیا اکڑی کی چیز ہے یہ سمجھے تو ultimate success and failure اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ادا کی اور یہ آزمائشیں ہوتی خوبصورتی مال دولت اچھے سوسائٹی اچھا سماج اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیجئے ادا کی تکبر نے تو لہٰذا حدیث نے وضاحت کر دی اچھی چیزوں کا استعمال کیجئے خوب سے خوب کیجئے کوئی مسئلہ نہیں صرف دوسروں کو کبھی حقیر میں سمجھیں کبھی حقیر میں سمجھیں آپ کو لگتا ہے آپ گو رہے بہت اچھا ہے آپ بہت خوبصورت ہے کبھی دوسروں کو حقیر میں سمجھیں یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کو دی اللہ نے معاملہ خطاب یعش ہو آپ کو اللہ نے گاڑی دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی آپ کو خوشی ہونا چاہیے لیکن آپ کبھی دوسروں کو میں سمجھیں ان کے آس تو یہ بھی نہیں بلکل نہیں حقیر میں سمجھیں اس لئے کہ اس میں کیا دوست داری میں نے محنت سے کمایا اگر ہم کہتے کہ ہم نے محنت سے کمایا تو پھر خارون کو یاد کر لیجئے اس نے یہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا میں کوئی موسیٰ یہ تو میری محنت سے میں نے کمایا ہے اور یہ بات ہمارا آخیدہ ہمارا ایمان ہے انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے مال و دولت محنت سے نہیں آتی اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن و رات گڑھے کرتا ہے کودھال لے کر سب زیادہ پسینہ وہ بہاتا ہے وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن و رات پسینہ باتے ہیں محنت اگر وجہ ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب زیادہ کماتے ہیں انسان تقدیر سے لاتا ہے پیسہ آتی ہے تقدیر سے لاتا ہے پیسہ محنت سے نہیں نہیں یہ تعلیم سے پیسہ تعلیم سے بھی انسان پیسہ نہیں لاتا ہے پیسہ تقدیر سے لاتا ہے انسان دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان اکثر فیلیرز ہیں دنیا بھی اعتبار سے پڑے لکھے نہیں ہیں سائنٹس اور انجنئر دنیا کے سب سے اخرمن انسان کوئی سکول نہیں گئے ہوئے کبھی بڑے بڑے سائنٹس سائنس دان جن کی تھیوریز جن کے ہائپو تیسز ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کے جو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں یہ سکول ہی نہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں سکول کے حکالے گئے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ڈراؤپ آؤٹس ہوتے ہیں لیکن دنیا ڈگریہ حاصل کرتی ہے ان کی تھیوریز کو پڑھ پڑھ کر مال و دولت کا معاملہ لیجئے دنیا کے مالدار رئیس زادوں کو آپ دیکھیں دسی پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو اکثر فیلیرز اور ڈراؤپ آؤٹس ملیں گے تقدیر سے لاتا ہے سمجھ رہا لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں محنت مت کیجئے پڑھائی مت کیجئے میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کیجئے خوب پڑھائی کیجئے لیکن اس کے بعد جو کو چاہے پیسہ مال تقدیر سے آتا ہے یہ اخیدے کے ساتھ کام کرنا انہیں تو مسئلوں بولتے ہیں ارے بچے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تمہارے تو آج بہت کماتے تھے کچھ بھی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں جو کمانا ہوتا ہی کماتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ آئیہ درست ہے اگر ہم نے بچپن میں پڑھ لیتے ہیں تو آج یہاں ہی ہوتے ہیں تمہیں ہی ہوتے ہیں یہ تقدیر ہے تمہارے سے ہوتا ہے نا مسئلوں ہمارے اببہ اگر ہم کو پڑھاتے ہیں تو آج ہم یہاں ہی ہوتے ہیں ارے بھائی تمہارے اببہ پڑھاتے بھی تمہیں ہی ہوتے ہیں یہ تقدیر ہے ہمارے کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تم پڑھیں گے تو یہ کہا نہیں تقدیر ہے اللہ نے جتنا دینا ہے جیسے دینا ویسی ہی دیں گا سمجھے جا بات عام طور پر جلی دوخان لے جاتے تو بچ جاتے تھے میں وہاں کہتا ہوں کہ غلط تھے اس لئے کہ تقدیر کو کوسنا ہے کہیں بچتے تھے مرنا تھا مرگا ویسے ہی بچوں نے پڑھ لیتے تو اب یہ بل سکتے پڑھ لیتے تو سمجھداری زیادہ ہوتی تھی شاید دنیا سمجھ پا لیکن یہ کہنا کہ کماتے زیادہ تھے یہ ریلیونٹ ڈیشو نہیں تو آپ دیکھیں آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلمہ بن اقوہ جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے راویے وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں آج سے کھانا کھارا آپ نے اس کو دیکھا اور وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھارا آپ نے کہا کل بھی یمین سیدھے آج سے کھا تو اس نے کہا میرا سیدھاحت موتک نہیں جاتا آپ نے کہا تیرا سیدھاحت موتک نہ جائے اور وہ آدمی نے جو یہ کہا تھا جملہ میرا سیدھاحت موتک نہیں جاتا تکبر اور گھمن کی بنیاد پر کہا تھا چونکہ شاید کچھ اس سوسائٹی میں واللہ واللہم اس کے تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں الٹھے آج سے کھانا یہ گھمن کی علامت تھی تکبر کی جیسا یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ گریگ جو کلچر تھا اس کلچر میں سیدھے ہاتھ پر لیٹنا اور لیٹ کر الٹھے ہاتھ سے کھانا ایک بڑے پن کی علامت تھی یہ آدمی سیدھے ہاتھ پر لیٹ جائے تکیہ کی بل اور کوئی اس کو ہاتھ سے کھلائے اپنے یہ بڑے پن کی علامت تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتا ہوں وہ بڑے پن کی علامت تو ہو سکتا ہے عربوں میں یہ ہو کہ سیدھے ہاتھ پر ریکلائن نہ جھکنا اور الٹھے ہاتھ سے کھانا سمجھ رہا تو وہ آدمی نے کبر کے بنیاد پر کیا کہا اس کا ہاتھ جاتا تھا پھر بھی کہا میرا سیدھا ہاتھ مو تک نہیں جاتا آپ سمجھ کہا تیرا کبھی نہ جائے اور عربی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہنا ساری زندگی اس کا ہاتھ پھر مو تک نہیں گیا وہ کھانا نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور وہ کبھی اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا اسے تکبر سے کھاتا سیدھا مو تک نہیں جاتا آپ سمجھ کہا تیرا مو تک نہ جائے پھر تکبر بہت خطرناک چیز ہے تو اس آدمی کو جسمانی تکبر تھا مالی نہیں تھا جسمانی چیز آتا رکھے اُلٹھے آت سے کھانا کھا رہا اللہ کے رسول دیکھئے ایک تکبر کیا اور بدبا کا مستحق بن گیا نبی کی تکبر سے انسان نے بہت اتحار کر اسی طرح جو ہے ہارسہ بن وحب رضی اللہ ان کے قریب آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے و سنو اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا میں تمہیں جہنموں کی خبر نہ دے دوں کیا میں تمہیں جہنم میں کون کو جائیں گا ان کی خبر نہ دے دوں انفارمیشن نہ پاس کر دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبر نہ دوں ہر سرکش بقیل اور متقبر جہنم یہ تین لوگ کہا ہر سرکش سرکش کہتے ہیں اپنے بانڈریز سے آگے چل جانا حدود کو فلانگ دینا لیمٹس جو سیٹ کی گئے اس کو توڑ دینا سرکشی اذا فران نے سرکشی کی اللہ نے اس کو حکمت دی بنی سیل بھی ظلم کیا سرکش ہر سرکش انسان جہنم میں جائیں گا ہر بقیل انسان جہنم میں جائیں گا بخل اللہ نے تب کچھ دے رکھا ہے انہیں خرچ کرنے کے نہیں چپل بھی لے کے بغل میں دال کے گھومتا ہے گھس جائیں گی نا بخل اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جو ہے جو کیا کریں گا قبر تکبر کریں گا ان تینوں کو جو ہے اللہ تعالی جنت میں نہیں دالیں گا اور یہ جہنمی لوگ ہیں اس لئے آپ صلی اللہ نے کہا کہ میں کیا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں جہنم میں کون لوگ جانے والے ہیں تین لوگ بائن سرکش حدود کو لانگنے والا دوسرا جو آپ نے فرمایا جو ہے ویسا شخص جو ہے جو بقیل ہیں تیسرا شخص جو ہے کیا کرتا ہے تکبر جس کے اندر ہو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے اور ابو سعید قدی رضی اللہ عنہ صدیس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جنت اور دوزق میں ایک دن جھگڑا ہو گیا باہم اختلاف ہو گیا لڑ پڑے دونوں جنت اور دوزق یاد رکھیے یہ دیکھایا تو غیر مجسم چیزیں ہیں ان کو جسم نہیں ہے لیکن اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے زبان دے سکتا ہے اور وہ بات کر سکتا ہے وہاں مجسم تھے تو ایک مرتبہ آپ سے نے فرمایا جنت اور جہنم لڑنے لگے اور کیوں لڑائی ہوئے دونوں میں جھگڑا کیوں ہاں دوزق نے پہلے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متقبر لوگ ڈالے جائیں گے میرے اندر کون ڈالا جائیں گا بڑے بڑے سرکش اور متقبر تو جنت نے اس سے جھگڑا کیا اور اس کو جواب دیا اور کہا میرے اندر مسکین خسن کے اور جو ہے کمزور لوگ ڈالے جائیں گے ضعیف کمزور کمزور سے مزید فزیکلی کمزور نہیں مالی کمزور اثر رسوخ نہیں کوئی نہیں پہچانتا ان کو کوئی ان کو کچھ دیتا ہے نہیں کمزور اور مسکین غریب پیسے بھی نہیں بچانا گیا تو میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ جائیں گے اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر سرکش اور دونوں بہاں میں اختلاف کرنے لگے میرے اندر یہ جائیں گا میرے اندر ہو جائیں اب جب یہ اختلاف اور کمزور مسکین خیزم کے لوگوں ہوں گے تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اللہ ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اور فرمایا جنت تو میری رحمت ہے میں تیرے اندر اپنی رحمت کے ذریعے جس کو چاہوں گا دال دوں گا تو تم جھگڑا مت کروں میری رحمت جس کو چاہوں گا دال دوں گا عافی فرمایا اور جہنم سے کہا اور میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا تم بھی جھگڑا مت کر اسے تم دونوں کی بھرنے کا ذمہ یہ میرا ہوں گا مطلب جنت اور جہنم اپنے شیر مانگ رہے تھے اللہ سے ہمارے اندر کون آئیں گا ہمارے اندر کون آئیں گا لیکن دیکھیں جہنم نے جب جنت سے اختلاف کیا لڑائی کی تو کیا جملے ادا کی بہت اہم جملے جہنم نے باقی تمام چیزیں نہیں کہی کیا کہا سرکش اور متقبیر میرے اندر آنے والے مطلب جب جنت جہنم کا اختلاف اور جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو ظاہر سے لڑائی کے اندر انسان اپنے سب سے اچھی باتیں اپنے فضائل بیان کرتا ہے یا اس کے پاس جو سٹنٹ ہے وہ بیان کرتا ہے جہنم کیا کر رہی میرے اندر تو سارے سرکش اور متقبیر آنے والے اور جنت بڑی میرے اندر تو ضعیف اور مسکین آنے والے تو یہ جملے اصل تھے میں نے جو رکھا یہ حدیث کو اس لئے رکھا کہ ان جملوں پر دھیان دیجئے جہنم میں کون جانے والا ہے اور جہنم جب لڑ رہی جنت سے تو کیا بول رہی ہے میرے اندر کون آنے والا ہے اس لئے کہ لڑائی کے وقت انسان جو اپنی بڑتری بتاتا اس کے اندر کیا خصوصیت ہے تو جہنم کیا کہہ رہی ہے سرکش اور متقبیر سرکش میں اسلام کو انکار کرنے والا اسلام مسلمان نام کا ہو کر مسلمانوں کو تکلیف سرکشی اور دوسروں متقبیر تکبر بہت سنگین جرم ہے بہت سنگین جرم ہے ہم کبھی کبر نہ کرے اللہ کے کسی نعمت پر اپنے آپ کو بڑھانا سمجھیں ہمیشہ عجیز اور جتنا اللہ دینا اتنا عجیز اتنا عجیز جتنا دیرہا ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مستخنا تھا کہ دنیا میں تکبر کرے بڑائی کرے گال بھلا کر چلے خود پسندی کرے اپنے آپ کو دکھاوا کرے اترائے اس لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے حامل تھے جو نعمت اللہ رب العزت اپنے چنیندہ بندوں میں کرتا ہے اور چنیندہ میں سے ایسے چنیندہ تھے اس لیے کہ انسان پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے اور اس میں بھی اللہ کے رسول کو ایک فضل حاصل تھا آپ آخری نبی تھے سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان پر جوتی وہ کیا ہوتی اللہ اس کو نبی بنا دے اور اس میں آخری نبی چنا جانا فضلت پر فضلت نور نانا نور سونے پر سہا گا آپ اتنے بڑے پوزیشن کے حامل کہ دنیا میں اگر میری پیچان کار اپریٹر تک ہے تو میرا سینہ تھوڑا ٹائٹ رہتا ایم ایل اے روز آتا جاتا سینہ آٹ ٹائٹ ہو گیا ایم پیز کی گھر میں سیدھا بیٹھنا ہے تو سینہ آٹ ٹائٹ ہو گیا سیدھا منسٹر لیول کا کوئی ہے تو سینہ آٹ ٹائٹ ہو گیا پی ایم ایل خود آتا جاتا آتے جاتے میرے گھر پہ سے تو پھر تو انہیں ہوا میں رہتا لوگ ہی اس کو جھلتے رہتے پورے خرصے بھی اس کو اٹھاتا رہتے زندگی بھنے یہ حالت ہے نبی کا سیدھا رافتہ جو ہے رب سے یہاں سے سیدھا ادھر ماننا جا رہا وہاں سیدھا آرہا پوزیشن بتانا چاہ رہا میں صرف کانٹیکٹ کی پہچان کی ہائیس لیول ہوں اس سے اوچھا کیا ہوں گا وہاں لیول ہے لیکن اس کے بعد یہ آجیزی کا کیا حال ہے آجیزی آجیزی ان کے ساری کہ اللہ کے رسول جب صحابہ بیٹھے ہوتے تو انسان کو آکے پوچھنا پڑتا تم میں محمد کون ہے انڈریکنائز چلے جاتے یہ نہیں کہ آپ نبی ہے تو الگ بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سجا دیا پھول پینا دیا ذربتاج رکھ دیا پیروز کی جوتی سے پتہ سلدارہ کیا آدمی کا سیٹا سے کچھ نہیں مطلب یہ آجیزی تھی آپ کی آپ اگر اللہ سے ڈیمانڈ کرتے تو کیا اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو نہیں دے سکتا تھا دے سکتا تھا لیکن آپ نے کمزوری کو آپ نے غربت اور مسکینوں کے اختیار کی بلکہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں مجھے مسکین رکھ آخرت میں مجھے مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر سمجھ رہا ہے تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے بچ جاؤں گا تو آخرت کی سہولت زیادہ اٹھا پاؤں گا سمجھ رہا ہے بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اطراتے نہیں تھے تکبر نہیں تھے پہچانے تک نہیں جاتے صحابہ اس خسم کا آپ کا حال تھا اس خسم کا آپ کا رہا ہی تھا اور جو مالدار صحابہ بھی تھے مالدار یہ اپنی جگہ لباس تو پہنا لاکھوں کا لیکن اگر اپنے غلام کے ساتھ بڑھیا تو پہچان نہیں سکتا کیا کرنا دونوں میں سے کون مالک ہے بات سمجھ رہے آپ دریس تو دکھ رہا ہے بھائی آدمی کورپتی دکھ رہا ہے لباس سے لیکن بیٹھا تو نوکر کے ساتھ اپنے ٹک کے ساتھ کوئی ان کے اندازہ نہیں ہو رہا یہ نوکر ہے یہ مالک سمجھ رہے آپ صحابہ ایسے آجز تھے نعمتیں ہیں شکر ادا کر رہے ہیں اس کو اور استعمال کر رہے ہیں ختم لیکن یہ نہیں کہ نعمت ہے تو الگ چل رہے ہیں پیچھے کا آدمی چل رہا ہے وہ کیا ہے صحاب کیا جی کھور کیا کرو الگ ہی معاملہ الگ مزاج تھا اس زمانے کے شہان کو دیکھ لیں اور اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اس زمانے کے بادشاہوں کو دیکھیں اور اس زمانے کے خلفہوں کو دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس ہو جائیں گا آجیزی کسی کہتے ہیں دنیا کی محلوب دلات اپنے خدموں میں لیکن نہ لباس سے پہچانے جارے نہ الفاظ سے نہ بادشاہ سے پہچانے جارے ورنہ شہان کا حال تو یہ ہے کہ موہ کھولنے کے لئے لوگوں کو ایساں کھڑے رہتے ہیں موہ کبھی تو بھی کھولے گا کچھ بولے گا ایک لفظ بول رہا ہو تخلیہ چل جاؤں بھوت ہو گیا بس اس زیادہ کچھ بھی انتظار ہو رہا ہے کہ بولیں گے کچھ تو اور یہاں خلفہ راشدین کہا لیے کہ غلام کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے غلام کو لے کے گھوم رہے اپنے ساتھ یا پھر ایک بار تو آتا ہے کہ امیر مومین عمر بن خطاب جو ہے زکاة کے اونٹ آگئے تو اونٹ رگڑ گئے ایک دوسرے سے وہ جب آرہے تھے تو باڑے میں کم جگہ تھی تو رگڑ گئے تو رگڑے سے کیا ہو گیا ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت نکل گیا آپ دیکھیں جانور کو پجنے میں دالی گمتا گمتا اور رگڑ کی وہ نکال لے تو امیر مومین عمر بن خطاب نے اپنے غلام اسلام سے کہا کہ لیپ لے کیا خود ہاتھ سے بنا لنا کہ اس نے کہا میں بناتا ہوں تو کہا اونٹ کس کے ہیں تو کہا زکاة کی زکاة لوگوں نے کس کو دی اسلامی کے سٹیٹ کو دی میں کونوں اس کا ذمہ دار تو کیوں لگائیں گا پھر زخم کو میں لگا ہوں اور لیپ خود بنایا اور اونٹ کے زخموں کو اپنے ہاتھ سے لیپ لگاتے تھے ہوتے زکاة کی اونٹ آیاتے تھے رگڑ لیتے تھے کیونکہ اتنے ہوتے تھے بہت مشکل ہوتا سمال اب ہاتھ سے لگایا مال و دولت اپنی جگہ عمر کی سٹیٹس حیثیت اپنی جگہ لیکن عمر کی آجیزی اپنی جگہ تو یہ نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے مال جا رہے تو نہیں تکبر نہیں مال کا ہونا نعمت ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بچے لیا جاتے تو اب دعا دیتے اللہ تیری مال میں اور اہل میں برکت دے نبی کیا بدوہ دیں گا اپنی قوم کو مال میں برکت کی دعا دیتے یہ تو اچھی چیز ہے لیکن اس پر فقر نہیں ہونا چاہیے اکڑے نہیں ہونا چاہیے آجیزی ان کے ساتھ تو جتنا اللہ دے اتنا آجیز یتنا اللہ دے اتنا آجیز یتنا اللہ دے اتنا آجیز تو اللہ اور دیتا آجیزی کیسے اور دیتا رہتا ہے بہرحال آگے آئیے جہنمی میں جانے والے ایک لوگ متقبیر اسی طرح جو ابو حرہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں آپ سے نے فرما رکھا خیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی شخص کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنے پیجامے یا شلوار یا تیبند وغیرہ کو فقر اور غرور کی بنیاد پر ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے ایسے چونکہ میں فقر اور غرور کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں حدیث کو لائے ہوں لیکن یہ حدیث عام ہے آدھر کی فقر کی بنیاد پر لٹکانا بھی حرام ہے اور یوں ہی لٹکانا بھی حرام ہے لیکن چونکہ یہ بھی فقر کا باب ہے اس لئے میں یہ حدیث لائے فقر کا جس میں لفظ جو انسان اس پر رحم نہیں کریں گا اس سے بات نہیں کریں گا اس کے طرف نہیں دیکھیں گا ہوتا ہے نا بادشاہوں وہ سلاتین کو دیکھے وہ لٹک رہا ان کا پیچھے لے گی گھوم رہے ہیں برانی ہے تو اس کو اور نہیں لٹک رہی ہے تو دو سو میٹر تک لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں بادشاہ ہے تو اس نے کچھ باندھا رکھا اور لوگ لے کے چاہتا ہیں یہ ہے تقبر سے کپڑے کو لٹکانا سمجھ رہا تو آپ نے کہا کہ یہ شخص جو اللہ اس پر رحم نہیں کریں گا مطلب جس پر اللہ رحم نہ کرے وہ کہاں جائیں گا ہم سب جانتے ہیں اسی طرح ابو حرہ رضی نے فرماتے ایک دوسری روایت کے اندر کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی تیر بخاری کی روایت تھی تقریباً روایت ہے جو میں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقلے روایتیں ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت آپ صحیح مسلم فرما اور کہا ابو حرہ رضی نے اس کے رابیوں کہتے ہیں کہ تین آدمی ہیں جن کو اللہ خیامت والدین نہ کلام کریں گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا نہ ان پر رحم کریں گا دیکھیں تین سزائیں نہ بات کریں گا نہ گناہوں سے پاک کریں گا نہ رحم کریں گا تین جو ہے تین آدمی ہیں ایسے جن کو یہ کام نہیں کریں گا پہلا کون آپ نے فرمایا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے چونکہ ان پر رحم نہیں تو دردناک عذاب ہے پہلا انسان کون بوڑھا زانی دوسرا انسان آپ نے فرمایا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا انسان متکبر فقیر پہلا لے لیجئے بوڑھا زانی زینہ اسلام میں حرام ہیں لیکن انسان زینہ جو ہے جوانی کیالت میں کرتا ہے بوڑھا پہ میں وہ اللہ اللہ کرتا ہے کم از کم زندگی میں کیا بھی تو تو اللہ نے بڑھا ہپا دے دیا لیکن اس میں بھی زینہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس لئے خاص طور سے کہا اس پر رحم نہیں کریں گا دوسرا جھوٹا بادشاہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس لئے کہ اس کے اوپر کوئی آثارٹی نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی ریایت سے جھوٹ بولے تو بادشاہ کو گرفت کرنے والا بادشاہ تم نے کیوں بولے تھا ہائی ایسا تھارٹی پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے اس لئے کہا جھوٹا بادشاہ اللہ اس پر کوئی رحم نہیں کرے دوسرا متقبر فقیر اللہ نے دنیا ویعتبار سے سب کو چھن لیا پھر بھی تقبر کر رہا ہے مطلب تقبر کے ساز و سامان نہیں ہے اس کے پاس نہ جسم ہے نہ صحت ہے نہ مال ہے نہ نعمت ہے نہ دولت ہے پھر بھی تقبر کر رہا ہے تو کہا متقبر فقیر کہ اللہ نے دنیا ویعتبار سے سارے نعمت کے ساز و سامان چھن لیا اس کو فقیر بنایا اور فقیری میں بھی تکبر تو کہا ایسے فقیر پہ اللہ نظر نہیں دالیں گا تو پتا چلا صرف اچھے کپڑے پہنے تکبر نہیں ہیں ایک پھٹے کپڑے والا بھی تکبر کر سکتا ہے اور اس کو تو سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ نے تکبر کے ساز و سامن چھننے کی بعد بھی تکبر کرتا ہے سمجھ رہا تو تکبر بری چیز ہے اس کے لئے مالداری ضرور نہیں غریب بھی کر سکتا یہ حدیث تو وہی بتا رہی ہے متقبی فقیر اسی طرح ابو رہی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ثابت ہے صحیح مسلم کی روایتہ آپ نے فرمایا اور کہا اللہ عزوجل فرماتا ہے حدیث خدسی ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے اور کہتا ہے عزت فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا اور بڑائی میری چادر ہے عزت میرا پہناوا اور بڑائی کبریائی میری چادر ہے پہناوا عزت اللہ کا اور اس کی چادر آدمی اپنے آپ کو اور اچھا بتانے کے لئے اور اچھا کرنے کے چادر دال اور چادر میری کبری آئی ہے تکبر تکبر میری چادر ہے پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے بس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھیچے گا بس جو کوئی مجھ سے آتا اپنے آپ کو عزت والا سمجھیں گا لوگوں سے عزت لیں گا ایکسپیکٹ کریں گا اور حدیث میں الفاظ ہیں جو شخص یہ امید کرے کہ اس کے محفیل میں جانے سے لوگ اٹھ جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے ایکسپیکٹ تو اللہ فرماتا ہے جو عزت طلب کریں گا تو عزت میرا پہناوا ہے اور کبری آئی میری چادر ہے اور جو تکبر کریں گا تو گویا وہ میرا پہناوا اور میری چادر کھیچ رہا ہے اللہ کا لباس کھیچ رہا ہے اس کی چادر کھیچ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں سے سخت سے سخت اور دردنا غذاب بنگا کبھی بھی عزت ایکسپیکٹ مت کیجئے وہاں پاس ہوتا ہے میں دعوت میں ہوں گا میں کوئی عزت نہیں ملی کہے کہ عزت تجھے دعوت میں اللہ کے پاس عزت تو وہ عزت ہے چلو وہاں جائیں گے بہت عزت ہوتی اپنی میں تو نہیں جا دیں وہ دیں گے نہیں دیں گے ان کا مسئلہ آپ جائیے نا اپنے رشتے نہیں بھائیے نا بات سمجھ میں آلی بہت ہوتا ہے یہ معاملہ عزت ارے عزت دینے والا اور ذلت دینے والا کون ہے اللہ نے اگر تجھے اٹھا کر عزت دے رکھی ہے اور لوگ زلیل کرتے ہیں تیرا کیا بگڑنے والا اور اگر اللہ نہیں تجھے زلیل کیا ہے تو لوگوں سے عزت مانگ مانگ کے بھیک مانگ کے تیرا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا تو عزو منتشاو و تزل منتشا بیدیکل خیر اے اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے زلت تیرے ہاتھ میں ہے تمام خیر تس سے ہی آتی ہے جب یہ ایمان رکنے والا اللہ پھر رکھا کوئی عزت مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے سمجھا تو عزت اور زلت کے وجہ ہم نے عزت نہیں مل رہی ہم کو اور تکبر تو عزت اور تکبر یہ اللہ کا پہناو اور چادر ہے جو اس پر ہاتھ دالیں گا اللہ نے تیہ کر دیا ہے کہ اس کو دردناک عذاب دیں گا بہت سخت عذاب دیں گا تو لہذا ہم عزت طلب نہ کریں کسی سے یہ خامخواہ ہوتی نہ مجلس میں آئے تو اٹھے سخت الفاظ حدیث میں جو مجلس میں آنے کے بعد یہ سوچے کہ لوگ میرے لئے اٹھے جاننوں ڈکانہ ملا لے آپ سمجھے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی کسی کو اٹھ کر جگہ دے اس کی جگہ چھوڑ کر سیوہ اس کی کہ اس کا والد آ جائے تو بچہ بیٹا جو جگہ دے سمجھے رہا کوئی کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ عنہ کا امامو اگر مجلس میں وہ آتے اور کوئی انسان اٹھ کر عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو اور عزت کے لئے تڑپنے اور مر رہے ہیں جو کہ ملنی نہیں رہی بچاری کسی کو اور جن کو اللہ عزت دیتا ہے آپ ان کو زلیل کرو دنیا زلیل کرو کتنا بھی گال ہیں تو وہ عزت ماں بھی رہتے لوگوں کے لئے عزت و زلت کا تعلق انسان کے عمل سے ہے اللہ کی رضا سے ہے پھر اللہ راضی ہو کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتے انسانوں کے دل میں آکے عزت دال کے چلے جاتے ہیں اور زلت کا تعلق اللہ سے اللہ کی ناراضگی سے ہے اللہ فرشتوں کو کہتا میں ناراض ہوں فرشتے آکے پورے انسانوں کے دل میں جاتے ہیں تم سب اس سے ناراض اور زلیل ہو جائے تو عزت اور زلت لوگوں سے نہیں ملتی عزت زلت اللہ کی طرف سے آتی ہے زلت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے سمجھ رہا بات تو کبھی فکر مت کیجئے تو زلت تو یہاں عزت چاہیے اکڑ اپنی بتا رہے ہیں ٹھیک اور یہ بہت ہو رہا ہے ہم مجلس میں گئے تو ہم کو کھانا الگ سے کھلانا چاہیے کیوں ہم عزت ماں والی جناب ہیں جاؤ پھر تم آؤ ہی مدعوت کرنے عجیب معاملہ تھا عزت عزت ہے کہ بوٹیاں دالو مجھے الگ سے لاؤ گے یہ میری عزت ہے الگ دستر بٹھائے جائے یہ میری عزت ہے کھانے کے اندر ہمارے لیے فلاں ہو یہ میری عزت ہے یہ کوئی عزت نہیں اگر آپ طلب کر دے کہ کوئی دے دے منا نہیں ہے اگر کوئی کسی کو عزت دے منا نہیں ہے یہاں مسئلہ کیا ہے وہ طلب کر رہا ہے مجھے دینا چاہیے کوئی اگر کسی کو ریسپیکٹ کرے عالم دین ہے حافظ ہے اچھا انسان ہے کارے خیر کیا انسانیت کے لئے بھلا کام کرتا ہے نیک انسان اچھی بات کرتا ہے بلکل ریسپیکٹ دینا چاہیے لیکن ایکسپیکٹ کرنا لگ چیز ہے دی جاری الگ بات ہے میں امید کر رہا مجھے ملے پھر انسان وہاں تو پھر اس نے اللہ کی ٹپڑے پر اور اس کی چادر پر حد دل اللہ اس کو دردنا گذاب دے اسی طرح ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرمایا اور کہا کہ ایک وقت ایک آدمی نے ایک جوڑا پہنا اپنے آپ کو تیار کیا اور چلا جا رہا تھا جوڑا پہن کر اور اپنی نفس میں خود پسندی عجب جس کو بلتے ہیں مبتلا کر دیا گیا تھا سمجھا خود پسندی عجب میں مبتلا ہو گیا ہو خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہو اور جانے لگا پھر آپ نے فرمایا جو ہے عجب میں مبتلا کر دیا گیا تھا اور بالوں میں کنگی کیے اپنی چال میں اترا رہا تھا مطلب اس کو دو چیزوں نے اترانے پر مجبور کیا تھا اکڑ پر پہلی چیز اس کے مال نے اس کے مال نے اترانے پر مجبور کیا ایسا کیا کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے اور نیت بتانے کی تھی اچھے پہنے نہ کپڑے منع نہیں نیت بتانے کی تھی تو مالی وہ کر رہا تھا دوسرا کیا کہتا جسمانی بھی اکڑ تھی اس میں جسمانی اکڑ کیا تھی اس کو لینے شاید بہت خوبصورت بال دی تھا اچھے جمع کے جا رہا تھا کنگی کر کے دونوں اکڑ کر رہا تھا کونگونسی ایک مالی اور ایک جسمانی کہ اچھے کپڑے پہن کر اترا رہا تھا اور دوسرا بال اچھے جمع ہے تھے اللہ نے شاید کہ خوبصورت بال دی ہو یا پھر ہو سکتا اس کے سوسائیٹی میں اکثر لوگ ٹکلے ہوئے یا بیماری ہو اور اس کو بال تھے اب اترا رہا ہے وہ بالوں کو لے کر ہم کی طبعہ غریب بال تو دیا اللہ نے ہم دی وہ نہاوی تکبر چل رہا ہے تو اس نے بال خوب اچھے سے جمع لیے تھے اور وہ اترا رہا تھا کپڑے اچھے پہنے تھے اور وہ اترا تھا وہ چل رہا تھا اللہ رب العزت کو اس کا اس لباس پہ اترا اور اپنے بالوں کو خوبصورت جمع کے طرح اتنا نہ پسند ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اسی وقت اور روز قیامت تک وہ زمین میں دستا چلا جائیں گا دستا چلا جائیں گا اس آئی بخاری رسائم اس دن کے روایت مالی اکڑ اور جسمانی دونوں اکڑتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ہاں پہ ہوتا ہے نا بال رہا خوبصورت جمع لیے تو عورت کی چالی بدل گی باقی سب سے میں سمجھیں ایک مجلس میں ایک نے بال لگ جمع لیے اوہ ایسے شان مار رہی بیچاری وہ کی اس کی کوہت نہیں ایک ہاتھ لڑکا آگیا بال نئے بنا گیا ایک دام سپائیس کڑ بنا لیا اس نے لمبے لمبے بال کر لیا اس سب سے ہٹ کر اکڑ سل رہا ہے نا اس نے بھی غلطی کی تھی ایک تو کپڑوں کی اکڑ تھی دوسرا بالوں کی اکڑ تھی جسمانی اور مالی دونوں اکڑتا جا رہا ہے اللہ نے ایسا دھسایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دستا چلا جائیں گا دستا چلا جائیں گا کتنی خطرنا سزا دینا عبرت ہے ہم لوگوں کے لئے ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح جو ایک اور حدیث جو جامع ترمیزی کی ہے سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے آدمی کیا کرتا ہے تکبر کا اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے کیا کرتا ہے آدمی تکبر کرتا ہے پھر تکبر کرتا ہے پھر تکبر کرتا ہے مطلب بار بار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب رضی اللہ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیتا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ کسی بھی گناہ کے نیکی کے کرنے کرنے سے انسان نیکوکار میں شامل ہو جاتا ہے گناہ کے کرنے 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 سے انسان بدکاروں میں شامل ہوتا ہے تو یہ تکبر کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے تکبر کی بنیاد میں چلا گیا سرکشوں میں اور اللہ آخری سے فرماتے ہیں سرکش لوگوں میں جو ہے اس کا شمار ہوں گا اور آخرت میں پھر جو ہے اس کی سزا سرکش لوگوں میں ہی دی جائیں گی مطلب اگر انسان اپنے تکبر سے باز نہیں آتا ہے اور تکبر کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے اللہ سرکشی میں نام لکھ دیتا ہے اور روز خان فیصلہ کن لوگوں میں ہوں گا سرکش سمجھتے ہیں حد سے بڑھنے والوں میں فیصلہ ہوں گا سمجھ رہا بات ہمیں چاہیے ہم تکبر سے کبر سے بڑائی سے خود پسندی سے میں پنے سے اور کیا کیا اللہ دوسکتے اس کے لئے تمام چیزوں سے اپنے نفس کو بچائے اللہ کی مالی اللہ کی جسمانی نعمت ہے تو عاجزی اختیار کیجئے ان کے ساری اختیار کیجئے جھوکاؤ اختیار کیجئے اور ان نعمتوں کا شکر بجا لائیے اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ورنہ کبر کیجئے تکبر کیجئے بڑاوہ کیجئے اور ان نعمتوں کے زوال کے طرف چلے جائیں دیکھیں اب زوال آ جاتا ہے بڑے بڑے شہانوں اور بادشاہ جب تک عاجز اور ان کے سار ہوتے ہیں اور اللہ کی دیوی حکومت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا جو حق ادا کرنے کوشش کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں جس وقت ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں ایسے شہان آتے ہیں جو اس کو اپنی کمائی بھی چیز یہ ہمارے میں خصوصیت ہے تکبر کی بنیاد بناتے ہیں ایسے شہان بادشاہ اور حکومتوں کو اللہ زوال پذیر کر دیتا ہے یہ اللہ کا حصول اپنا ہے تو ہم اللہ کی عاجز بندے بنیں تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ اللہ ہم پر رحم کرے اتنی معمولی معمولی چیز کو ہمیں تکبر کا بے سر بنیاد بنا دیا ہے خوبصورتی مال دولت سوسائیٹی استعمال کے چیزوں کو تکبر کی بنیاد بناتے ہیں میں یہ استعمال کر رہا ہوں تمہیں کو تکبر ہے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں آپ چھوٹے ہیں میں یہ استعمال کر رہا ہوں تیرے پاس یہ ہے چھوٹا ہے حتیٰ کہ حالت یہ ہے اللہ رحم کرے فرق میں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے سے کہیں لگے رہے اس سے بات مت کرو مجھیں گے اس سے بات مت کرو وہ سی ڈی ایم میں استعمال کرتا اس سے کیا تعلق میں اپنے پاس انڈرویڈ ہے جس ایم چونکہ انڈرویڈ چلتا ہے سی ڈی ایم ہنڈ سیٹ سستے ہوتے ہیں اس میں فرق کرنے کیا ہے سی ڈی ایم میں اور انڈرویڈ غریب ہے وہ اسے لے نہیں سکتا اسوں کا انڈ سیڈی ایم میں صرف اس سے بات بھی نہیں کرنا ہے بات بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ فقر کی حالت دیکھیں کہ ایک ایک نعمت فقر کی وجہ بن گئی شکر کی وجہ بننے دیکھیں کہ میں شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا دیکھو بیچارہ اجتماع نہیں کر سکتا ہے فقر کی وجہ بن رہی ہر نعمت کو فقر کی مجھے بن رہی دیکھیں آپ وہ بھی جسم اللہ نے جسم دے دیا فقر مال دے دیا فقر خوبصورتی دنیا کی اعتبار دے دیا فقر خوبصورت بیوی دے دیا فقر بچے خوبصورت پیدا ہو گئے فقر پڑھتے لکھتے اچھا ہے فقر اللہ نے دو پیسے زاد دے دی فقر ایسی جگہ سوسائٹی میں گھر دے جاتا کسی کے نہیں بنتے فقر آفیس ایسی جگہ ہو گیا فقر غیر مسلم میری عزت کرتے فقر گویا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑ رہا ہے جس میں ہم فقر نہ جاتا ہے میرے گھر سے کچھرا بھی نکلتا تھا پورے برینڈڈ چیزوں کا کچھرا نکلتا ہے اس پہ بھی فقر ہے کوئی بھی لوکل چیز کبھی نہیں جائیں گی ہمارے گھر سے بار پورے لوگوں سامنے رہیں گے اور پھیکا جائیں گا کچھرا بھی آتا تو برینڈڈ کچھرا ہے اس پہ بھی فقر ہیں آپ دیکھیں شادی کر رہا ہے تو فقر کبڑے پہن رہا ہے تو فقر مطلب کوئی تو چیز چھوڑے انسان انسان جانے دی کوئی تو چیز چھوڑے مسلمان جس پر فقر نہ کریں ہر چیز پر فقر ہر چیز پر فقر کیا جائیں اور یہ صرف مالداروں کھال نہیں ہیں غربت نے بھی فقر ایک فقیر رمضان میں نکل کے چندہ جمع کر رہا دوسرا فقیر بھی کر رہا تو جس کے زیادہ وہ فقر کر رہا میرے کو زیادہ ملا تو لنگڑا حالا کی زیادہ ہے میرے سے لیکن پھر بھی میرے کو زیادہ ملا وہ بھی فقر تو کہیں ہم کو فلسٹاپ دینے کے بہت سخت ضرورت ہے ورنہ فقر کبریائی بڑائی اللہ کی چادر ہے اللہ کا لباس ہے تکبر کرتے فقر کرتے دکھاوا کرتے شان مارتے خود پسندی کرتے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں آپ سنن فرمایا روزی خیمت جب اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گا تو ان کو چونٹیوں کے اتنا بنا دیں گا اینس کے اتنا چھوٹے 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 اور پھر جہنم میں پھیکیں گا اس لئے کہ دنیا مہت اکڑتے تھے تو اللہ سے چونٹی بنا دیں گا زلیل کریں گا ایک طرح سے جہنمیوں میں کچھ جہنمی بڑے ہو جائیں گے کچھ جہنمی اصل سائز کریں گے یہ جہنمی چھوٹے ہو جائیں گے دنیا میں کرتے تھے نا بڑے بنتے تھے لوگ چھوٹا کر لیں گا اور یہ چونٹی بنا کر جہنم میں دالے جائیں کتنی دردناک سزا ہے اور ذرہ برابر بھی اگر انسان کے دل میں کبر ہو تو جنت مرے جائیں گا لہٰذا ہم لوگ آج جس سماج میں رہتے ہیں یہ مادہ پرست سماج ہے مٹریلسٹک سوسائٹی ہے جس میں مادہ کتنا مٹریلہ پزیز کرتے ہیں اتنی آپ کی عزت ہو رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں میری عزت ہوتی ہے عزت اور زیادہ اللہ دیتا ہے مادہ ہونا نہیں ہونا شکر کی علامت ہے کہ اللہ دیا ہے تو شکر اور ہر آدمی جس حال میں شکر بجارہ اللہ کا کیونکہ اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ نعمت ہے دے ہی رکھی ہے یاد رکھی دے ہی رکھی ہے اگر مجھے پورا جسم دیا نا تو یہ نعمت ہے لیکن اگر کوئی دوسرا میرا مسلم بھائی پیر سے معذور ہے تو بھی اللہ کا شکر منائے اس لئے کہ پیر کے معذوری کی بھی خسم ہوتی ہے مکمل نہ چلنے والا کچھ حد تک چلنے والا بیساکیوں سے چلنے والا تو جو کچھ نہیں چلتا ہے اس کی مخابی بیساکی کے چلنے والے کو بھی اللہ نے نعمت دی چلتا سکتا ہوں سمجھ رہے آپ بات نہیں میں تو چلنے سکتا ہوں تو اس کو دیکھ جس کے اللہ نے ہاتھ بھی نہیں دیئے تو تجھے پیر نہیں دیئے صرف ہاتھ سے کام تو کرتا ہے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں دیئے شکر کر کے تجھے ہاتھ دیئے نہیں ہاتھ نہیں دیئے اس کو ہاتھ اور پیر نہیں وہ کیا کریں وہ بھی شکر کرے ہاتھ پیر کے ساتھ اگر پاگل پیدا ہوتا تو اور اندھا پیدا ہوتا تو اور گونگا اور بہرا پیدا ہوتا تو چل ہاتھ پیر نہیں ہے تو کم از کم سمجھ رہا بول سکتا ہے دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے یہ بھی نعمت اللہ کی یاد رکھی بڑی اہم چیز بڑی اہم چیز بہت اہم چیز ہے اس کو سمجھے کی بہت سخزورت یاد رکھی ہے اور اپنے نفسوں کو ہم قبر سے بچائیں تکبر سے بچائیں کوئی مالی کوئی جانی کوئی سونے کا کوئی زیورات کا کوئی پیسو کا کوئی بچوں کا کوئی تعلیم کا کوئی گاڑیوں کا کوئی بنگلے کا کسی چیز کا تقبر نہ ہو آجیزی اختیار کر لے نعمتوں کو خوب استعمال کیجئے اللہ نے دیئے تو یہ سمجھ کی کہ اللہ نعمت ہے یہ امانت ہے تیری جب تک رکھا رکھیں گا جب چاہے تو چین لیں گا اس پر تقبر نہ ہو تو بہر ہر نعمت استعمال کرنا مومین کے لئے جائز ہے سوائے اس کے کہ وہ کبر اور تقبر نہ کرے اور تقبر کے لئے مالدار بھی ہونا ضروری نہیں غریبی تقبر کر سکتے بہرحال اصل وہ عقیدہ ہے اصل وہ انٹینٹ ہے نیاں ہے جس نیت سے انسان کوئی کام کر رہا تھا ہم اپنے آپ کو تقبر سے کبر سے دکھاوے سے خطبت ندی سے ہم اپنے آپ کو بچائے اللہ سبحانہ وتعالی سے آخر میں دعای کیا اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق تا فرمائے ہم تمام کو کبر سے خطب پسندی سے غرور سے اور اسی خصم کے بیماریوں سے ہماری حفاظت کر ہماری نسلوں کی حفاظت کر ہم تمام کو اپنے آجیز اور انکسار بندہ بنا جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ خاطمہ ہمارا ایمان پر رواخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت اما اسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین کسی نے ایک اچھا سوال کہا ہے حجی اکبر کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے بہت چلے حجی اکبر حجی اکبر یہ سال حجی اکبر ہے حجی اکبر ہے اور میں بھی پریشان ہو جائے تھا حجی اکبر سے تو یہ کیا ہے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جس سال حج جمعہ کے دن آتا ہے وہ حجی اکبر ہوتا ہے یہ غلط فہمی آتا رکھی حجی اکبر کسی کہتے ہیں بزاحت کرتے ہیں حجی اکبر کیا ہے حجی اکبر کہتے ہیں حج کو اور حجی ازغر کہتے ہیں عمرہ کو سمجھیں عمرہ بھی حج کی خسم ہے لیکن اسے ازغر کہتے ہیں اس کے کرنے سے ہمارا فریضہ ساکت نہیں ہوتا تو عمرہ کو کہتے ہیں حج ازغر اسی لئے دیکھیں آپ عمرہ کو جائیے یہ حج کو جائیے عرب آپ کو کیا بولیں گا حجی حجی بولیں گا حجی طریق حجی راستہ ہے حجی حجی بولتا ہے کیوں حجی بولیں گا آپ بولیں گا اے دیکھو عرب ہوگی اس کو معلوم نہیں حجی میں ہے تو عمرہ کو آئے واہ اس کو معلوم ہے عمرہ کرنے والا بھی حجی رہتا اور حج کرنے والا بھی حجی عمرہ حجی ازغر ہے اور حج حجی اکبر ہے اب وہاں پاس ایک نئے مسئلہ ہے عمرہ عمرہ ہے اردو میں حج حج ہے اور جمعہ والا حج حجی اکبر ہے تو یہ سال تو حجی اکبر تھا بلکہ لوگ تڑپ تڑپ کے نمبر لگائے اور جو بیچارے نہیں جا سکے کسی وجہ سے جیسا کہ ہوا نا اللہ ان پر حیم کرے سو لوگ ایسے تھے ہندوستان سے تو بھائی میرے حجی اکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوہ حج کو ہج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حجی ازغر کہتے ہیں تو کوئی جمعہ کو آنے والا حج زیادہ فضیلت کا عامل اور غیر جمعہ آنے والا کم فضیلت کا عامل ایسا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا حجی اکبر کمانا حج ہے حجی ازغر کمانا عمرہ ہے اور حجی اکبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ وہ حج ہے جمعہ کو آنے والا حج حج اکبر ہوتا نہیں نہیں بولے اللہ کے رسول نے جب حج کیے تھے تو وہ جمعہ کا دن تھا وہ حج اکبر تھا ارے میرے بھائی حج اکبر خوران نے کہا اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عربوں کی وہ تاریخ صحیح چل رہی تھی مطلب وہ کیا کرتے تھے ہر سال مہینوں کو سرکاتے تھے اس سال لیکن مہینے اپنے وقت پیش لے اللہ کے رسول نے خطبہ نا اس سال سارے مہینے اپنے وقت آ کر پھر اسی دور پر آ گیا اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عرب جو گربل کرتے تھے مہینوں میں تین سال ایک ساتھ زل قدع زل حج اور مہرم تین حرمت والے مہینے ساتھ آتے تھے کب ان کو تو لوٹ مار سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو دو مہینوں کو لاتے تھے اور ایک مہینے کو کیا کرتے تھے مانو آپ مہرم کو بلتے تھے یہ سال مہرم آخری میں آئیں گا اس کو شفٹ کر دیتے تھے تو ایسے شفٹنگ چل رہتی تھی لیکن جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا اس سال عربوں کے نزدیک مہرم تب ہی آ رہا تھا حضرت مہینوں کی گنتی برابر چل رہی تھی آپ نے کہا زمان آ کر پھر وہیں رک گیا اپنی اثرل اس پر اور آج کی بات دن کوئی نہیں بدلیں گا میہان سے سال جیسے کی ویسے چلیں گے اس لئے آپ نے کہا تھا اور اس سال جو حج آیا تھا وہ جمعہ کی دن تھا قرآن میں لازم حج اکبر ارے حج اکبر سے مراد اللہ کے رسول کو عمرے کا موقع نہیں ملا تھا تو اللہ نے سیدھا حج اکبر کرا دیا آپ سے عمرہ نہیں کرایا حج کرا دیا یہ مانا تھا میرے بھائی تو بہرحال حج اکبر بولے تو حج کو کہتے ہیں اور جمعہ کے دن آنے والے حج کو اس کو حجی کہتے ہیں اس کی کوئی خاص فضلت نہیں ہوتی ہے سلام علیکم آپ کو خربانی کے اندر اللہ رسول کو کوئی کر سکتے ساتھ اس سے اپنے سندر بڑے جانور کے اندر تو اللہ رسول کو طرف سے کر سکتے ہیں خربانی دیکھیں بہرحال نے ایک سوال کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ دال سکتے ہیں خربانی کر سکتے ہیں اس معاملے میں یاد رکھیں جو علماء کے مختلف راہ ہے علماء اس معاملے میں جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ایک خوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میت وفا سے پہلے وسیعت کرے اپنی خربانی کی اس کی وسیعت وفاد کرنا درست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خربانی میں امت کے طرف سے خربانی کر دی امت کو وسیعت نہیں کی تم کرو آسنا فرمایا کہ آخری آپ نے جو خربانی کی دو چیت قبرے بکرے تھے خسی کیے ہوئے اور آپ نے کہا ہے اللہ ایک میرے اور میرے آل کے طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کے طرف سے جو بھی آئینی اور خربانی نہیں کر پائیں گے اللہ کے رسول کتنا خیال ہوتا ہے امت کے لئے کیوچر میں آنے والے لیکن روچاریں نہیں کر پائیں گے تو اللہ رسول نے ہمارے طرف سے کر دی الٹھا معاملہ ہے نہ کہ ہم ان کی کریں تو لہٰذا جو میت وسیعت کرے ان کی کرنا چاہیے جو میت وسیعت نہ کرے تو ان کی ضرورت نہیں ہے اب اگر کوئی خربانی کرنا چاہے میت کے نام سے تو کیا کرے تو میت کے نام سے خربانی نہیں ہوں گی خربانی کے سواب تک کرنے والے کو ملیں گا ہاں اگر خربانی کر کے پورا گوشت میت کے نام سے تقسیم کریں تو انشاءاللہ میت کو سواب ملیں گا کیوں اس لئے کہ وہ مال تقسیم چیز دینے میں آئیں گا تمہجھے آپ بات کو کہ آپ خربانی کرنا چاہے سمجھ دیجئے آپ کی دادا کو سواب پہنچانا ہے والدہ کو والد ہے منتقال فوشدہ تو آپ خربانی کیجئے سواب آپ کو ملیں گا لیکن اس گوشت کو پورا تقسیم کر دی صدقہ کر دیجئے بات سمجھے لیکن کچھ علمانے کا نہیں میت کے نام سے خربانی ہو سکتی اس میں بلی لمبی بحث ہے لیکن جو سادہ بات جو سون جاری وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم سے کوئی وسیعت نہیں کی لہٰذا ہم کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر یہ نبی سے محبت کے علامت ہے تو عووکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے بار آپ کا حصہ کیا عمر بن خطاب نے کتنے بار کیا جو عثمان ابن افان جو کہ دیکھئے دو پہلے سسر ہیں دونوں پہ خسر ہیں عووکر صدیق اور عثمان عمر بن خطاب دو خلیفہ بات کے دو داماد ہیں عثمان ابن افان علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے کسی نہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں دالا حد علی کے تعلق سے جو آتا ہے کہ حد علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کرتے تھے ابودعوت کی حدیث ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اس کے کلام ہیں لیکن اگر کوئی بحث کے لئے کہنی وہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کیا تھا حضرت علی کو حدیث میں پہتے ہیں وسیعت کی تھی کہ میرے بعد علی تم خربانی کرنا اسی حدیث سے میں صدلال کر رہا ہوں کہ جو میت وسیعت کرے اس کی خربانی ہوں گی سمجھنا تو لہٰذا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں کی لہٰذا ہم کو خربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی کو سواب پہنچانا کسی میت کو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مستحق ہمارے لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کی کیا کہنا ان کے لئے تھوڑی ہم کو مغفرت کا معاملہ ہے ہم لوگ اپنے لئے کچھ پھر کرنا ہے تو اپنے لئے کریں لیکن اگر کوئی کہیں نہیں میت کی طرف سے ہوں گی تو پھر مشکل یہ ہے کہ زندگی کا کب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کئی اور انبیاء ہیں اللہ علیہ وسلم انبیاء ان کا پھر صحابہ کا پھر میرے دادا کا پڑ دادا کا پھر اببہ کے حسانات ابھی تک باقی ان کا زندگی میں اگر کوئی بیٹے مر گئے تو ان کا کس کس سے کریں گے بہتر چیزیں آپ کر لیں انشاءاللہ جسے وہ اتنا کافی ہو جائیں کسی نے ایک سوال کیا کیا سنی لڑکی شیعہ سے شادی کر سکتی ہے تو دیکھیں سنی لڑکی کا شیعہ سے کہانے اہل روافظ جو ہوتے ہیں شیعہ سے شادی کرنا یہ شریعتاں درست نہیں ہوں گا اس لیے کہ وہ سنت رسول کا مکمل انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے غیر اسلامی اقائد ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے اندر لگ لگ فرقے طبقے ہوتے ہیں سب کے اقائد بہت مختلف جس میں سے کچھ جیسا آپ دیکھیں علوی ہے یا پھر دروز ہے ان لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں حضرت علی کو ہی اللہ مانتے ہیں جیسے کہ مہا بھارت کے اندر ارجن جو ہے ارجن کی حفاظت کے شریعہ پشنا نے اعتار لے کر آئے تھے اور ارجن کی ساری زندگی حفاظت کی اسی طرح ان کا ماننا ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے شکل میں اللہ دنیا میں آیا تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا دوسرے کچھ ہے روافظ جیسے رابزی جنگو کہتے ہیں عام زمان میں ان کا عقیدہ یہ کہ وہی مسپلیس ہو گئی وہی غلط جگہ پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیت علیہ کو پہنچنے آتی جیبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے غلط جگہ پارسل دے کے چلے گئے میں تو آپ سے بیسکی سوال کرتا ہوں آپ کا کوریل والا آدمی دالتا کہ غلط جگہ پارسل یہ بتا دو پھر دیکھا جائیں گا کہ جیبریل نے غلط دالا تھا نہیں دالتا غلط دالتا وہی کو آپ کا کوریل والا غلط جگہ نہیں دیتا ہے اور آپ بولتا ہے جیبریل غلط جگہ جس کے تعلیس اللہ نے گوائی دیتی نزل بیہ روحول امین اس کو لانے والا فرشتہ امانتدار ہے خصوصیت ہے ان کی روحول امین وہی ریال تو ایسے عقائد ہیں اس کے علاوہ یہ کم تر بھی ہے ان کی عقائد بہت اسلام سے مختلف ہے کہ وہ حضرت علی کو امام مانتے ہیں چلیئے اللہ بھی نہیں مانتے ہیں اسی طرح وہی غلط ہے یہ بھی نہیں مانتے ہیں لیکن امام مانتے ہیں امام سے مرادی ہو معصوم انیل خطا ہوتا ہے امام معصوم انیل خطا ہوتا ہے اور اللہ کی کچھ اختیارات اللہ اس کو دیتا ہے بارش برسانے کے لہٰذا اس سے بھی دعا مانگی جاتی ہے اور اسی لئے شیعوں کے نظر کے عقیدہ امام زامن امام ذمہ دار ہے تیرا اور ہمارے سنیب بانتے ہیں امام زامن امام زامن امام زمانت لیتا ہے تمہاری حفاظت کی اس لئے ہمارا دولہ بانتا ہے امام زامن اب حفاظت شروع ہوگی میری تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو اللہ وہ معصوم ہوتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو معصومین کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو معصومین کہتے ہیں ان کے اس پر دیکھیں لکھاوا بھی ہوتا ہے جماعت المعصومین یہ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جو کبھی خطا نہیں کرتے ان کی امام پورے کی پورے معصوم تھے تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے انسان گناہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں انبیاؤں کی ذات کے علاوہ سب سے خطاں گناہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں معصوم ہیں پھر اللہ کی اختیارات میں اختیار بھی ہے کہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں فلاں کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان کے غیر اسلامی وہ ہیں اسی طرح شیاؤں کا ایک ایسا طبخہ ہے ایک ایسا طبخہ ہے جن کو جو ہے آپ جو ہے یمن کا ایک شیاؤں کا طبخہ ہے وہی ایک ایسا طبخہ ہے جس کو علماء نے جو ہے سنیوں کے اندر گناہیاں لگی ایک ایسا طبخہ ہے یاد رکھیں زیدیہ ایک طبخہ ہے زیدیہ میں بھی دو خسم ہوتی ہیں ایک روافیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن یمن کا زیدیہ جو فرقہ ہے یہ اہل سنت والجماعت سے ہے کچھ معاملے میں حضرت علی کی تائید ہے پولٹیکلی حضرت علی کی تائید کرتے ہیں لیکن بخیہ نہ کسی اگالی دیتے ہیں خلفہ رشدین کو مانتے ہیں اباقی صاحب ہیں لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ وہ یمنی زیدیہ جو ہے ان کے حد تک مانا جائے گا کہ وہ سنیوں میں سے ہیں بخیہ کو بہرحال پھر نہیں مانا جائے گا لیکن بہرحال ہم ہندوستان میں نہیں جانتے یہاں کے زیدیہ کیا وہی ہے واللہ وعالم تو بہرحال تو ان سے نکاح درست نہیں ہوں گا اب رہا معاملہ کیا سنی لڑکی شیعہ سے شادی کر سکتی ہے تو اب الٹھا بھی ہو سکتا ہے کیا سنی لڑکا جو شیعہ لڑکی شادی کر سکتا ہے دونوں کے لئے نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب کو تو ہے نا مرد شادی کر سکتا ہے اہل کتابیہ سے یہود عورت سے یا عیسیٰ عورت سے تو کیا شیعہ سے عورت نہیں مرد بھی نہیں کریں اہل کتاب سپیشل پرویجن دیئے گئے لوگ ہیں چونکہ وہ پہلے شریعت کے حامل تھے اللہ نے سپیشل پرویجن دیا ہم کو کیا ان سے کر سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں سے نہیں ہیں لہٰذا یہ دونوں طرف درست نہیں ہاں اگر شیعہ لڑکا سنیت اختیار کر لے تو شادی ہو سکتی ہے سنی لڑکی وہ شیعہ لڑکی سنیت اختیار کر لے تو شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علام میں کہوں گا پھر بہرحالی درست نہیں ہوں گا اسلام علیکم فعید بھائی میرا سوال ہے کہ عیدو زہا کے پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فضلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پہلے مطلب جو مطلب روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھائی نے سوال کے ذلحجہ کے روزوں کے تعلق سے تو یاد رکھیے بہت ساری صحیح روایتیں جس سے پتا چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک پورے روزے رکھتے تھے پورے عارفے کا روزہ تھے خاص ہے یہ بھی کارک چیز ہے لیکن اللہ کی رسول کا معمولیتہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک پورے روزے رکھتے تھے تو لہٰذا بڑا بہتر موقع ہے اور ان ایام میں ایک ذلحجہ سے دس ذلحجہ تک انسان جو عمل کریں گا ان ایام میں کیے گئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے حتیٰ کہ جو ہے رمضان سے زیادہ سب سے زیادہ کا لفظ ہے بہت محبوب ہے یاد رکھی اور رمضان میں جو ستر دنہ درجے بڑھ جاتا وہ روای صحیح نہیں ہے اس لئے اس پر خیاس نہیں کر سکتا لیکن سب سے زیادہ صحابہ نے کہا جہاد پی سبیل اللہ تو کہا جہاد بھی افضل نہیں ہے اس مہینے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسند اس مہینے کے اگر اس مہینے کے علاوہ کوئی انسان جہاد بھی کرے تو اس مہینے کے برابعہ دیکھیں نہیں پاسکتا سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال دونوں کے ساتھ جائے اور دونوں لڑ جائے جان بھی چلی جائے اور مال بھی چلی جائے وہ افضل ہے غیر ذلحجہ مطلب دس دنوں کے علاوہ اگر کوئی انسان جہاد کرتا ہے اور اگر مال بھی چلا جاتا ہے پورے مال سے لڑتا ہے پوری جان سے لڑتا ہے مال بھی چلا جاتا ہے مر بھی چاہتا ہے تو وہی انسان صرف افضل ہے باقی تمام عمل مفضول ہے پھر اتنے افضل ہے تو ان ایام میں صدقات خیرات تلاوت خوران نوافل کا اعتمام روزوں کا اعتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے لہٰذا ان پورے کے پورے نو دنوں آپ روزے رکھ سکتے ہیں چونکہ دس وقت دن عید کا ہے تو روزہ بہرحال اس سے منا ہے لیکن عمل کے اعتبارے سے دس تک کے کیے گئے عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند دیدہ ہے اسلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تا یہ ہوتا ہے کہ خوربانی کے ٹائم پہ خساب لوگ اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور میں بہت سارے حصے ہیں مندلو سات حصے ہیں تو ایک کی نماز ہونے کے بعد ان لوگ وہ خود جانور کو زبا کر دیتے تو یہ درست ہے کہ دوسروں جس کے حصے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی اور ان کے آنے سے پہلے جانور زبا ہو جائے کیا یہ درست ہے اور دوسرا سوال یہ تھا آج کے سبجیکٹ سے غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے کوئی سپیسیفک ذکر ہے جو ہم خالی ٹائم پہ فری ٹائم پہ پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے میں دو سوال کی پہلا سوال تھا کہ اگر جانور میں سات حصے دس حصے امٹ ہے تو دس ہے گاہ ہے تو گاہ بیل میں سات اور اگر ایک آدمی کی نماز ہو جائے تو کیا اس کو سلہ دینا زباہ کر دینا درست ہوں گا ایسا کہ بہت سی بار لوگ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس معاملے علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک جانور میں کئی لوگ حصے دار ہیں اور کچھ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے تو کافی ہے پورے ساتوں کا پڑھ کر آنا ضروری نہیں ہے چونکہ یہ جانور میں ایک ہی جان ہوتی ہے چھوڑے جانور کو تو آپ کا اگر اکلا ہے بکرا ہے بھیڑ ہے بکری ہے مہنڈی ہے تو آپ کو رکنے ہی پڑھیں گا لیکن بڑے میں سات ہے تو کچھ لوگ بھی نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز قربانی کی جا سکتی دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر انسان تکبر و غرور نہ ہو اس کے لئے کیا کوئی دعا ہے تو یاد ہے کہ تکبر غمر نہ ہو بلکہ کچھ دعائیں ایسی آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لئے آپ نے مسکینی مسکینوں میں رہنے کے تعلق سے دعائیں کیے آپ حصہ المسلم دعاوں کی کتاب لے اس کے اندر انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کو مل جائیں گی تیسرا یہ کہ غرور اور تکبر سے بچنے کے لئے میں سلوشن جو دے سکتا ہوں وہ یہ ایک عام زبان میں آپ سلام میں پہل کیجئے غرور اور تکبر سے انسان بچ جاتا ہے اکثر غرور اور تکبر کا پہلا مذہر ہی ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں وہ حقیر ہے اس نے کرنا وہ غریب ہے اس نے کرنا وہ بیٹی والا ہے اس نے کرنا وہ بعد میں آنے والا ہے میرا پڑوسی مچکو کرنا میں مالدار ہوں میں باس ہوں اور وہ سب آرڈینٹ ہے اس نے سلام کرنا تو فرس انسان میں میں کہوں گا ایک مسلمان کے لئے تکبر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ سلام میں پہل کرنا شروع کرتے ہیں سلام اول کرنا تو خود بخود عجیزی آتی ہے انسان کے اندر پہلا کامی دوسرا اللہ کی نعمتیں جن نعمتوں کے وجہ سے آپ کو سا لگ رہا ہے کہ میں موچا ہوں سمجھے موچا ہوں ان نعمتوں کے زوال کے بارے فوراں سوچ لینا زوال چلے گئی تو نہ کوئی نہ کوئی جلے گئی تو پھر اس کے ساتھ رہنا پڑھیں گا تو اچھا ہے بھی سے اچھا ہے سمجھے آج میرے پاس گاڑی ہے تو میں تکبر میں ہوں لیکن کل نہیں رہی تو نہیں 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 رہی تو آپ کوئن کیسے رہیں گے ساتھ ویسی رہو تاکہ رہی بھی تو وہی سلوک نہیں رہی بھی تو سمجھ رہا ہے بات کو لہذا پہلے سلام میں پہل کیجئے اللہ کی نعمتوں پر جب بھی کبر آنا شروع ہو تو اس کے زوال کا وہ کر لیجئے میری یہ صدری بہت اچھی ہے میں کوئی تکبر آ رہا لیکن کل پھڑ جائیں گی آج ہی ہو سکتا سرب زیادہ ہو جائے تو کٹ گئی تو دھوبی نے خراب کر کے دیئے تو سمجھے نعمت اچھی زوال آرہ نہیں زوال آنے والا ہر چیز خطاب ہونے ہوئے تو فرحان ہو میری صحت بہت اچھی اس لیے میں فلا ہوں لیکن ایک بیماری ہو جائے دس دن پڑ جائے بس طرح پر آدمی کا سب سیر لگا دی ایک طرف ہے راستے لگا دی دس سال بنایا ایک ہفتے میں غائب ہے میں جو ہے بہت خوبصورت ہوں دو ایک ٹائفڈ بتا جاتا آپ کی اتنے خوبصورت رکھا ہے پورا آپ کا رنگ نکال کے لائے دیتا آپ کو رینہ لیڈی پہنا تو اے نہیں زوال ہو سکتا ہے اس پر تقبر نہیں کرنا چاہیے آپ یہ یاد اٹھنا چاہیے ان چیزوں کو زوال زوال کا خیال آتے آدمی اقدم نہیں تو بہت بہت غلط خیالت آ رہے تھے صحت ہے تو بیماری آ سکتی ہے صحت فلاں ہو سکتا ہے مال ہے اب چلا گیا تو نہیں ماشاءاللہ تو اس سے کیا ہوتا آدمی میں آجیزی انکساری ہوتی ہے اور غرور نہیں آتا تیسرا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ اگر آپ کو پتا ہے یہ ٹائم پر مویر میں تقبر آ جاتا تو ان کو بتائی میرے پر آتا میں کو فوراں رکنا ہے تو پھر ایسے دیندار لوگوں سے دوستی رکھیں کیوں فوراں آپ کو بلیں گے ارے بھائی بہت اکڑ رہے تو اکڑ رہے تو اکڑ رہے گا دینداروں کی صحبت وہ صحبت آپ کو مجبور کریں گے آپ دیکھئے سلام میں پہل کر رہے سمجھ دیجئے نعمتوں پر زوال پر در لیکن دیندار صحبت نہ ہونا تو پھر کبھی کبھی تھوڑ دن بعد وہ اکڑ کا شروع ہا جاتا ہے وہ جاتا ہے ابھی تو بہت اکچے دیکھے آدمی سمجھ ہندوستان میں اللہ میں کو گلف میں جواب دے دے بھیکاری گئے ابھی مانگ رہا اللہ سے چونکہ یہاں کی انکم پورنی رہی ہے اللہ دے دے وہاں جاتے اکڑ چلو میں گلف میں کام کر یہاں تو تو رو رہا تھا گلف میں جانے نہیں وہاں جاتے اکڑ تو پھر یاد کر نہیں اگر واپس آگیا ویزا کچھ ہو گیا حکالیا نہیں بھائی چلو واپس آجا لگے نا نہیں باہر سے آیا کہ انڈیا کے رہے ہیں یہ آدمی جیسا تھا اس میں کوئی تبدیلیاں ہیں ورنہ آدمی گلف جا کے آتے ہیں کہ دھول اڑتی ہے رنگ بار میں دیکھنا مردہ تیس سال ادھر ہی تھے تم دھول میں ایک سال میں دھول زیادہ لگ رہی تمہوں نہیں سا گلف اللہ نے وہاں نعمت دی ہے وہاں دھول نہیں تھی یہاں اپنے دھول ہے والا اپنے مزہ یہاں کی مٹی کا یہ بھی انجوائی کرو جہاں بھر ہوا تو مٹی دیکھنے تو ترد جاؤں گے تم ان کا اپنے کی زندگی سمجھے تو تکبر فوراں زوال نہیں زوال آگا تو یہاں سے جا رہے تھے اللہ سے گل رہا رہے تھے اللہ ہمیں رزق کی کشادگی کے لیے گا اور وہاں جا کہ تکبر کر زوال زوال اور ایسی صحبت جو آپ کو تعاقید کرے کہ دیکھو کہیں گبر ہو رہی تھوڑا آپ نے وہ کنٹرل ملائی تو انشاءاللہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ تک انسان کنٹرل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ کبر اور تکبر کی طرف نہیں جاتا ہے اسلام علیکم اگرچہ ہمیں عرفات کا ایک روزہ رکھنا ہے تو کون سے عرفات کو دیکھنا چاہیے آکے یا سعودی کے یا دونوں بھی رکھ سکتے برحالی اس معاملے میں بہت سارا اختلاف اس سال پایا گیا اور وہ یہ ہے کہ کب رکھنا چاہیے ذلہجہ کا روزہ مطلب یہ جو عرفے کا روزہ جو کہتے ہیں دو سال گنہوں کا فارا ہے تو یہ کب رکھنا چاہیے کہ ہماری ہندوستان کی نو ذلہجہ یا سعودی عرب کی نو ذلہجہ تو اس معاملے میں میں نے پچھلی مرتبہ بھی کچھ اخوال علماء کے نخل کیے تھے لیکن بہرحال میں ان اخوال کو نخل نہ کرتے ہوئے ایک سادہ اگر کوئی لوگ ایک انسان جاننا چاہتا ہے تو وہ اپنے علاقے کی نو ذلہجہ کرو گی اس لئے کبھی کبھی کار مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اخوال رکھتے ہیں لوگوں کے یہ علماء کی ایک جماعت ایک جماعت ایک جماعت اور وہ اخوالی وجہ بن جاتے ہیں آپ کو نشان دی کر رہے انہوں نے ایسا بول انہوں نے ایسا کر رہے جبکہ وہ بھی اخوال موجود ہیں امت کو دینا چاہیے جب بھی ہم کسی جیس کو بیان کریں ہمارا کام ہے کہ ہم تمام چیزیں اگر ایک میں موجود ہیں بتا دیں لیکن کبھی کار لوگ اسی کو لگی آپ کو جنجھوڑنا چرو کر دیتے اب بولو امریکہ والے ایک ایسا رکھیں گے تم بول رہے کہ نو عرفے کا ایک روزہ سعودی عرب کی نو کی حساب سے رکھا جائیں گا تو امریکہ میں تو ریت ہو ہوتی اس دن تو ان کو تو نہیں ملیں گا لیکن علماء کی جماعت کا خوال ہے یہ یہ بھی رکھنا درست تھا بہرحال آپ کو لگ رہا ہوئے تو ان کے لئے پھر وہ خوال ہے دوسرا والا کی جو سادھی بات ہے وہ کہلے اسے لے جا تو بہرحال ایک سب سے سادہ حساب یہ ہے کہ اپنے علاقے کی نوز الحجہ کو آپ روزہ رکھ لیں انشاءاللہ عزیز یہ روزہ کفایت کر جائیں گے لیکن اگر کسی کو پتا چل رہا اور وہ رکھنا چاہ رہا وہاں کی نو کا بھی ایسا بھی جیسا ابھی ہو گیا دو دن ہو گیا تو میں کہوں گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے نوزے رکھتے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے کچھ علمانے کا دو رکھ لو اگر ایک دن کا فرخ آر آئے تو جیسا کہ ابھی تو دو دن کا آگیا جیسا لیکن ایک دن کا ہے تو آج اور کل کا رکھ سکتے تھے کل اور آج کا رکھ سکتے تھے یہ بھی ہو سکتا تو بہرحال لیکن وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ ایک روزہ اکیلہ نہیں رکھنا چاہیے دو رکھنا ایسا نہیں ہے آپ رکھ سکتے تو لہٰذا آپ جو ہے نوزی لجہ سب سے سادہ سب سے موٹا حصول ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے آپ نوزی لجہ کو اپنے علاقے کی وہ روزہ جو رکھ لیں کسی لیتا ہے خربانی فرض کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں اس لئے کہ خربانی تو نہ مرد پہ فرض ہے نہ عورتوں پہ فرض ہے خربانی سنتِ موقع دا ہے عمر بن خطاب عوبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خربانی نہیں کی صرف امت کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے اسی طرح عمر بن خطاب نے اپنے زندگی میں دو یا چار سال روایت میں آتا خربانی نہیں کی تاکہ امت کو بتائے یہ صرف سنتِ موقع دا ہے فرض اور واجب نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں بھی یہ کہوں گا فرض اور واجب نہیں اب فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا آپ نے تو فسا دیا ہم کو پہلے بلتے ہیں تیر ہزار کا حصہ بچ جاتا ہم بھی نہیں کرتے تھے عمر بن خطاب اور عوبقر کے پاس بہت عامالتیں ہمارے سے زیادہ جو ان کو لے جائیں گے جنت ہمارے پاس بہت کم ہیں تو ہم کو دیکھ ایک چننا ہے سمجھ رہے بات کو تو وہ ان کی مثال میں نے اس لی دیا کہ واجب اور فرض نہیں ہے انہوں نے امت کو بتا دیا لیکن جس کے پاس اسطاعت تو ضرور 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 کرے اب اگر آپ کے پاس ایک حصے کی اسطاعت ہے یا ایک چھوٹے جانور کی اسطاعت ہے تو آپ کے اگر شہر کر لے یا آپ اگر والد کے ساتھ تو آپ کا والد کر لے چونکہ عورت کا سوال اس لیے جواب دے رہا ہوں یا آپ بھائی کے ساتھ تو آپ کا بھائی کر لے اور آپ اس کے ماتے ہوتے تو یہ سب کے طرف سے ہو جائیں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مال و دلت دی ہے شہر بھی کر سکتا ہے تو آپ اپنے نام کا بھی کیجئے اور اپنے بچوں کے نام کا بھی کیجئے سادھی بات تو یہ کہ ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے طاقت دیا تو کتنہ بھی کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خربانی کی ایک مینڈہ آپ نے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے مطلب دس لوگوں کی طرف سے آپ ایک اور نو بھیویں ہیں دس ایک مرتبہ زندگی میں آپ نے ایک بیل زبا کیا مطلب سات حصہ دالے نو لوگوں کی طرف سے اور ایک مرتبہ ایک خربانی آپ نے سو اونٹ زبا کیے تھاؤزن حصہ دالے مل گیا ہم کو نمونہ تو ایک کفایت کر جائیں گا اگر طاقت آپ کا سوال ہے کہ عورتوں پر واجب فرض نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں ضرور آپ ایک حصہ دالے ضرور آپ ایک جانور کریں چھوٹا کریں آر دیا ہے بڑا کیجئے آر دیا ہے دس بڑے کیجئے کوئی مستانی لیکن خربانی کے جئے بہت محبوب عمل ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ کی حدیث ہے اللہ کو دس ذل حجہ کو جس کو یوم نہر کہتے خون بہانے کا دن ہے اس میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بندے کا محبوب نہیں ہے اس لئے پہلے دن خربانے کرنے کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس دن کا خون بہانا ٹھیک ہے تو لہٰذا واجب اور فرض نہیں ہے لیکن اللہ نے طاقت دی ایک کی طاقت دی ایک جانور چھوٹے پھر شہر کر لے تو سب کی طرف سے ایک حصے کی بھی طاقت ہے تو پھر شہر یا گھر کا مرد کر لے ذمہ در سب کے طرف سے ہو جائیں گی لیکن اللہ نے دے رکھا ہے تو میں ہمیں سب ایک قدالی حصہ سب ایک قدالی بڑا چھوٹا بچے اپنے بچوں کا سب کا حصہ دالی انشاءاللہ زیادہ زیادہ تاکہ ہم عجل اور ثواب میں شامل رہے ہیں اسلام علیکم شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دینا چاہیے تو یہ حکم ماں باپ کو ہے کہ انہیں الگ نہ جائیں اور ماں باپ یہ کہے بچوں سے کہ ہم ایک دو سال کے بعد آپ کو الگ کر دیں گے تو بچے لڑھ سکر کہے گا کہ انہیں شریعت میں ہے ہم کو ابھی الگ ہونا ہے اور لڑکی والوں کو کیا یہ ہے خاصل ہے کہ وہ لڑکی کو روک لے اور کہے کہ ان کو الگ کر دو تو ہم لڑکی کو چھوٹا ہوں جس بار میں دینا پہنے نے سوال کیا کہ جو شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد انسان الگ ہو جائے تو کیا لڑکا خود الگ ہو جائے یا اس کے والدین نکالے یا شادی ہوتے الگ ہو اور کیا لڑکی کی گھر والوں کے اختیار ہے کہ لڑکی کو روک لے اور یہ کہا کہ لڑکا الگ ہوں گا تو ہم بھیجیں گے اس کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز شادی کی بات جو الگ کرد حکم ہے یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ زندگی جو میریڈ لائف ہے وہ آسانی سے گزریں اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو عورتوں میں بنتی نہیں آسانی سے جس کے وجہ سے ہوتا یہ کہ ایک انسان جو کہ شہر ہے اپنی بی بی کے ساتھ رہے تو اچھا معاملہ ہے لیکن ماہ آگئی تو معاملہ گبر شروع ہو جاتا ہے تو شریعت نے کہا پھر اس معاملے میں کیا ہو جاؤ الگ ہو جاؤ اگر نہیں جمبری تم دونوں تو دین پر جائے سکتے ہو لیکن تیسرے ماہ کے وجہ سے مسئلہ بڑھ جا رہا ہے دین پر نہیں رہے پا رہے ہو اور طلاق کی وجہ تمہارا آپ سے جگڑا یا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ماہ کے وجہ سے فلاں ہو رہا ہے یا ننن کے وجہ سے فلاں ہو رہا ہے گھر کی عورتوں تو پھر اس معاملے میں شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ بیس پارٹ ایک سے زیادہ بھائی ہے تو ظاہر چی بات ہے تو مجبوری الگ ہونا اس لیے کہ پھر پردے کا مسئلہ آجاتا ہے سمجھیں تو بہر یار کھولی بات تو یہ ہے کہ شادی ہوتے الگ ہو جانا چاہیے والدین نے خود الگ کر دینا چاہیے لیکن اب ہندوستان کے محال میں کیا بتائیں جب بھی بولیں الگ ہونے کا تو ہلتے ہیں کی بات کریں میرے بھائی میں الگ ہونے کی بات کر رہا ہوں ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں rog عنہ آپ کوilah الگ سمجھ رہے ہے الگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میرا چول اللہ چکی الگ ہو جائے الگ سے مراد مہ باپ دی کرائے سے میں گھر میں ایک اور کرائی کھر لے لو وہی محلے میں یہ بھی الگ ہے الگ سے مراد یہ تھوڑ ہی اب تم میرا گھر پہ نہیں آئیں گے میری بیوی نہیں آئیں گی تمہیں تو پھر انڈیا پاکستان کی جنگ چل ہو جائیں گی یہ ہونے ہی نہیں والا الگ کہہ رہا ہوں صرف الگ رشتہ کو توڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ الگ توڑ دیرے فیض بیتو ہے تو کیا کر رہے غلط کر دیرے ہمارے بچے نے ان کی بات سن لیا اب الگ ہونے کی بات کرنا ارے میرے ماں میں تو صرف کہہ رہا ہوں الگ رشتہ توڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں اور یہ شریعت کا یہ حکم بہت متہارا پاکیزہ حکم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے کہا تھا جس کے والد لائے تھے اس کی گزاری کمپلین لے کر شکایت لے کر کی میری بات نہیں سنتا اس میں حضرت عمر نے لڑکے کے جو حق بتایا تھے وہ اولاد کے اس میں ایک حق بتایا تھا جب بالغ ہو تو شادی کر دے اور شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے حق ہے اس کا سمجھ دینا بات کو اور الحمدللہ عربوں میں آج بھی ایک ٹرڈیشن ہے ہندوستان کے بارے میں گوائی نہیں دے سکتا ہوں لیکن عرب علاقوں کی گوائی آج بھی دے سکتا ہوں کہ شادی ہونے سے پہلے باپ جو ہے بیٹے کا گھر بر سب کر دیتا فلائٹ ہو جاتا بولتا خلی والی ادھر سے سٹاک جاؤ تو ادھر نہیں رہیں گے اب تم ادھر تمہارا ہو گیا نکال دیتا ہو اور اس کے بعد اس کا سلام کلام چالو اور اتنے رشتہ ہے اس حد تک انہوں نے مانا ہوا ہے اور بہت اچھا سسٹم ہے رشتے اور محبتیں سب باقی ہیں سب باقی ہیں ایک بیلڈنگ بناتے ہیں پوروں کے فلائٹ سے لگ نیچے ماں باپ بڑا بھائی چھوڑا منجلہ بھائی یہ بھائی اس سے چھوڑا اس چھوڑا پورے ادھر دھر سیکنڈ وائف تھی بازو ایک اور فلائٹ لیاوا ان کے بچے پورے فلائٹ میں جاؤں سب پورے فسلہ سا جائے سب الگ الگ چھولا سب کا الگ شام ہو رہی ہے پوری عورتیں ساتھ کھانا کھا رہی ہے ایک ماں ہے اگر ساتھ رہے تو دس بھوویں بھی ملکہ ایک ہی کھانا بناتی ہے اب ایک ماں ہے دس بھوویں دس کھانا لاکے اس کو دیتی ہے کینگ کے اثر ہی رہی ہو ماں کینگ ہو جاری ہے چونکہ دس بھوویں بنا رہی ہے چلو کیا کھانا الاؤ کہ بھو نہیں بڑلیں گے اپنی ساس کو لا رہی ہے بچارے تو جہاں ایک بھو یا دس بھوو ایک گھر میں رہیں گے ایک کھانا بنے گا سب وہی کھانا رہے ہیں یہاں دس بھوویں بنا کے علاقے دے رہی ہے تو یہ کنگ بن گی مطلب بادشاہ بن گی وہ ساس تو لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ نہیں دودھ کا خرض نہیں چھوڑوں گی تو الاغ ہو گیا تو تر کو یہ نہیں چھوڑوں گی مر گئی تو تمہیں روح ترہ پچھا کریں گی خبر میں تر کو یہ کروں گی آخر میں دودھ ماپ نہیں کروں گی الاغ ہو گا تو فلاں ہو جائیں گا بی بولتی تم الاغ نہیں ہوتی تم الاغ ہو جاتی اب کیا کرنا یہ بچارہ تو روبر بڑھن گیا سے بیش میں چلتے رہا اس پر فائد دے بول رہے الاغ ہو جاؤ دوسری مولانا بولتی نہیں الاغ مت ہو انہوں بول رہے فلاں ہیں انہوں بہکا رہے انہوں سمجھا رہے انہوں یہ کر رہے یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے آپ کے سوالات کیا تھی پہلا کیا لڑکا خود الگ ہو سکتا ہے ہاں الگ ہو سکتا ہے کیا والدین الگ کر سکتے ہیں ہاں والدین بھی الگ کر سکتے ہیں تیسر سوال تک کیا والدین یہ کہہ سکتے ہیں کچھ دن رکو اس کے بعد ہو یہ بھی درست ہے اگر آپ کو لگ رہا والدین کی حالت ایسی نہیں کہ ابھی چھوڑا جائے لیٹڈ بھی آپ چھوڑیں جیسا کہ سمجھ دیجے آپ اکلوتے ہیں اب کیسا کریں گے اب ماں باپ کو چھوڑ دیں گے تو خدمت کے لئے کوئی مرد گھر میں نہیں یا سمجھ لیجئے والد بھی نہیں ہے اب کیا کریں ابھی بھی یہ بولی نہیں ماں کو الگ کر دیں سمپل نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں پات کو تو آپ کو انتظام کرنا ہے اس کا پر تو آپ یہ بھی کر سکتا کیا لڑکی والوں کو یہ آخر کہ لڑکی کو روپ لے کہ لڑکی اب تک الگ نہیں ہوتا تو دیکھیں جب شادی کی تھی تو کس حالت میں کی تھی شادی ٹیمپ ایسا کوئی کنڈیشن تھی کیا نہیں تھی تو پھر یہ وہ کنڈیشن نہیں لگا سے سمجھ داری کا تخاظہ یہ ہوگا کہ طلاق نہ پڑے بول کر الگ ہو جائے یہ الگ چیزیں لیکن دیمانڈ کرنا درست نہیں جب شادی ہوئی تھی کیسے گھر میں رہتا تھا وہ مہباب کے ساتھ رہتا تھا تو اب تو الگ بات ہے ہاں آپ یہ بول سکتے شادی ہوئی تو رہتا تھا شادی کو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے لیکن ہمارے پاس ہوتا کہ عمال مہب کو بہت ساری ماں ہیں دیکھیں ایک ہی عورت ہے اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں عورتوں نے عورتوں پر جتنا ظلم کیا نا مردوں نے کبھی نہیں کیا اتنا ظلم عورتوں پر سب سب ظلم اگر کوئی کرتی ہے کسی پر تو عورت کی عورت پر کرتی ہے سوسر نے بہو کو روز مارا ایسا کوئی خبر ملیں گے آپ کو ساس مارتی تھی سوسر روز تانے دیرا کوئی نہیں ملیں گا راہ ساس روز تانے دیتی ہے آپ دیکھئے عورت بھی ہوتی ہے بہو بھی ایسی ہوتی بہو روز تانے دری بہو پیٹ کی نکار دی اپنی ساس کو ایسے واقعات بھی ہم نے سنے سمجھ رہا ہے بات تو بہرحال عورت ہی عورت پر ظلم کر رہی ہے اچھا لڑکی پیدا ہویا سب زیادہ کس کو رونا آتا ساس کو جاتا لڑکی پیدا ہوگی مرد نہیں کرتا پھر مرد کو تاریخہ ملتا میری بیویچ بڑی تو سسری بولتا رہے کیا تم نے پوتی پیدا کر لی پوتا ہونا تھا تو پیسے زیادہ بھرنا تھا پھر آپ نے اچھا نہیں پیسے سے بچے نہیں پیدا ہوتے سمجھ رہا تو پھر کچھ تا کچھ کیا ترقیب ہو سکتی تو پہلے شادی ہوتے سوچنا کہ آپ نے پوتا چاہیے پوتا چاہیے پوتا چاہیے کیجئے اس کے لئے تتابیت پیدا ہوتے مجھے پوتی ہوگی تو پہلے پھر وہ عورت جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب دو عورتیں گھر کے اندر آگئی اب وہ دونوں کا نہیں جم رہا ہے کسی بھی شکل صورت کہنا تھی تو ایک عورت ہے دیکھئے وہ کیا کرتی جب بچی کو شادی کر رہا ہے شادی کر رہا ہے اس کی بیٹی کی شادی بیٹا جاتے الگ ہو جانا شریعت کا حکم ہے یہ کیا حکم ہے شریعت کا جاتے ہی الگ ہو جانا ساس کی نہیں سننا شریعت کا یہ حکم نہیں لیکن الگ ہونے کا تک ٹھیک بات اور یہ کر دینا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بیٹی کرے شریعت کے مطابق خلق ہو جانا آپ کے بیٹے کی بھی جب شادی کر رہا ہے تو یہ بولنا بیٹے کو بیٹے بہو کو لاتے الگ کر لینا شریعت کا حکم ہے نہیں نہیں وہ کیسا جائیں گی میں اپنی ساس کے ندی تیس سال گھسی تمہارے دادی کے سامنے بہت بہو کو چھوڑ دوں گی میں اور اپنی بیٹی گھر آئے تو بیٹے الگ ہوئے کہنی تم تمہارے شہر کو بولو جلدی الگ ہونے کا ہے تم کو الگ ہونا شریعت کے مطابق ہو لی اور خود کی بہو کو تو اگر الگ ہوئی نہ تو میں بیٹے کو الگ کر لوں انطلاق دلا دوں گی درست تو یہ شریعت کا ایک حکم دو عورتوں پر الگ الگ کسا الگ ہو رہا بیٹی پہ الگ اور بہو پہ الگ انصاف پسند عورت کیا بہو لیں گی بیٹے اپنے گھر جاتے تم الگ ہو جانا میں نے تمہاری بھاویوں کو بیدے کو الگ رکھی ہوں ہمارے خاندان میں الگ ہونے کی پرتحہ چلی آ رہی ہے جو شریعت پرتحہ مطلب شریعت کے مطابق یہ ایک سسٹم ہے ہونا چاہیے تو دیکھیں ایک ہی عورت ہے دو پہلو دیکھیں اس کی خود کی بہو کو بہو کو چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے سب کو پکڑ کے رکھی بھی سب کو ہماری ساس تو بہلے ہم ہاتھ رکھے ہم پہ بیلن چلاتی تکلیف دی ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہماری ساس تو ایک ٹائم بچاوا کھانا دیتے ہم تو احسان کر رہے تین ٹائم دے رہے تم کو تم کونسا احسان کر رہے اس کو تین ٹائم دے گا اس کا حق ہے وہ اگر نہیں دیتے تو تمہاری ساس کو جو ہوں گا ہوں گا خیامت دی تم کو وہی ہونا گیا وہی ہونا گیا تو ساس اگر اپنا مزاج بدل لیتی اور بہو کی ساتھ ویسا رہتی تو میں سمجھتا کوئی مسئلہ نہیں دونوں ساتھ بھی رہ سکتے شریعت میں علاق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک سسٹم ہے اگر آپ کو بے پردگی کا مسئلہ ہے جم نہیں رہی تو کوئی ضروری نہیں اگر جم رہا ہے پردگ کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر گھر میں دو بھائی تین بھائی سب پردہ کر رہے ہیں عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں پردگ کوئی مسئلہ نہیں تو بہت اچھی بات ہے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ توڑی ہو لیکن ایسا ساتھ رہنا کہ ساتھ رہے کے بھی دل دور دور ہے وہ کیا فائدہ تو اگر جب وہ لڑکی آئی تھی آپ ساتھ آئے رہتے ہیں روکنے کا حق تو نہیں ہے ہاں بیٹھ کر بات کی جاتا سکتی کہ الگ ہونے کی کیا وجہ ہے کیا شرعی ضرورتیں ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں جم رہی ہے اور دو لوگ جب ساتھ رہ کے دین پر نہیں چل سکتے ہیں تو سب سے سا سلوشن الگ رہ کے چلیں بہو ہے ساس ہے نہیں چل سکتے دین پر ساتھ رہ کے میں کہوں گا الگ کچھ آئیے اتنا ہی سمپل ہے اب آلک بولے تو انڈیا میں سیدھا رشتہ توڑ دیئے اور معاملہ تو ایسا ہوگا کہ عورتیں بھی اس چیز کو سمجھیں میں نے ایک مرتبہ آئے اور بڑھے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کا مزاج بدلتے جاتا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سہانبوتی سہانبوتی سمجھتے ہیں لوگ بولے ارے کیا ان پر ظلم ہو رہا ایسا لینا چاہتے لوگوں سے ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا وہاں ایک صاحب تھے ان کے بہت سارے لڑکے تھے اللہ ان کو دے رکھے ماشاءاللہ اور ان کے والد تھے وہاں میں جب گیا تو اچھے بیٹھے ایک دب بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے اور جو جو ان کے کامیں چل رہے پوتہ پوتہ اور پوتیاں خدمت کر رہے ناتے اور نمازیاں خدمت کر رہے مجلس جمی محفل جمی محفل جمتے وہ شخص نے عجیب حرکت کیا میں دیکھ رہا اٹھ کر جھاڑو لے کہ اپنے باپ کو جھاڑو دیرا نہ ہو اور انہوں نے جھاڑو لے بڑے آرے کیا بولتے ہیں بچے ہو گیا سب کا جدر ادر کیا بلیں گے میں نے بولا حضرت تم جب سے تو آرام سے بڑے ہوتے ہیں میں کب سے دیکھا تم صبح سے میں یہاں پروگرام میں آئے وہاں تم بیٹھے ہوئے جب پبلک آنا چروی تم نے جھاڑو دینا چلو کر دی پبلک اٹھنا ہے وہ ظلم ہو رہا تو یہ تھوڑا یہ ایک تینڈنسی انڈیا میں کیسا بتانا بہت ظلم ہو رہا بوڑے ہوں پر اس سے نکلی ہے میرے بھائی کئی کو اپنی کمزوری خود کئی کو بتا رہے کسی چلیے بہو میں کام نہیں کر رہی میں سمجھا تمہارے بیٹھے تو ہر خدمت کرتے ہیں پھر تم جھاڑو دے کر کیا بتانا چاہ رہے پہلوں گے اتنی مسئیبت زدہ ہوں میں آچھا آنے والے بہت شانے رہتے ہیں وہ ایک پہل کو دیکھا لگتے پورا دن بھر جھاڑو دیتا ہے اببہ پوچھ رہے بینے کہ حضرت تم ابھی جھاڑو دے رہے یا تم جھاڑو دیتے چھ رہتے دن بھر کچھ نہیں بس ارے کائیسے بیٹے اتنے دیتے اللہ دادہ کچھ کام کی نہیں ہے نکو رے بابا یہ بیٹے ہونچ نکو کیا فائدہ کی بیٹے اچھا یہ بودھا خود گھر پہ اسی کرتا رکھتے پھر ذر بیا اس کو معلوم ہے چال کہ وہاں اپنے بیٹوں کو بدنام کرنا تو ایک فطرت ہوتی ہے اس فطرت کو بہت سی بات عورتیں لاغو کر دیتی ہیں جیسے کہ دیکھیں اب شادی بھی گھر کے اندر تو عورت دوسری عورت سے کیا سوال کریں ادھر جن کے گھر میں بھو آئی اور جن کے گھر سے آئی دونوں پر سوالات کیا ہوتے دیکھیں ان کے گھر میں اب عورت آئی ایک اچھی ہے کہ بھو کر رہی کا کام پہلا سوال یہ کچھ نہیں دوسرا تم کیسے تمہاری سہت بھو ادھر کیا سوال رہا اس کی ماں کیا کری بچی کی زیادہ کام تو نہیں لے رہے اچھی ہے کہ تیری ساس بڑھڈی وہ کیا ایسی چھے اور وہ ننن چمارک اس کو تو دبا کے رکھ دونوں طرف دونوں طرف دیکھیں کمنٹ کیسے چاہتے نہیں ہونے والا جھگڑا تھے شادی میں نا بہت ہی تیری ساس بہت بہت وہ کر رہی تھی اب میں بتاؤں گی بیٹے تیری دری تیری ساس کو تیری شہر تیرا اچھا ہے مسلا نہیں ہے لیکن تیری ساس اور تیری نننج بہت وہ پھونوں کے ساتھ آئے گا کاٹے ہیں ان کو نکالنا میرا کام بیٹھاتے ہیں یہ بولتی ادھر کیا عورت ہے کیا عورت ہے انہوں عورت نہیں دیکھو نا ماں شادی ہوئی لیکن اب تو کچھ کام نہیں کری شادی کا دوسرا دن ہے شادی دوسرا دن بات آ رہی ہے کچھ کام نہیں کری کچھ بھی نہیں کری شام میں ہی سدھر روم میں چلے گئی اور صبح اٹھی اور جب سے بیٹھی گئی ماں کے پاس چل گئی کچھ نہیں کری شام سے دولان آتے دی سیکنڈ نائٹ کا ولیما نہیں کمنٹ چاہ رہے ہیں کچھ نہیں کری تو یہ کیا بزدی وہ دبا کے رکھو آپاں نکلی بھی دکھری بہت وہ ادھر سے شادی سیتے دی تمہاری بھواماں اس دی نہیں گنگر میں سے گھر رہی تھی یہ اچھے چال چلانے رہتے اس کی ابھی کچھ نہیں ہوا یہ دو پارٹیاں جو میں نے وہ ابھی شروع ہوگا اور دو یہ ماہول کو کب صدا رہیں گے ہم لوگ کب صدا رہیں گے ہماری بہو ماں کے پاس جاتی اور بہت بھیک کے آ جاتی کیا ہوتی ہے ہماری بہو ماں کے پاس جا کر بہت بھیک کے آ جاتی اس کی ماں بھیک آتی ہے کبھی اپنی بیٹی کی ساتھ سے بھی پوچھنا نہ وہ کیا بولتی ہے آپ کے گھر کے بارے میں ون سائٹ کمنٹ چلیں گے کیا ہماری بہو کو ہم نہیں بھیجیں گے اس کے ہمارے اس کے ماہ کے کیوں بھیک کے آ جاتی ہو وہ بھی تو نہیں بھیجتے آپ کی بیٹی کو کیوں نہیں ماں ماں بھیک آتی اس کی ماں بھی نہیں بھیک آتی رہاں مسئلہ ہمارے دماغوں کا ہے یہ سوسائٹی کا ہے میں یہ اس لئے ایکزامپل دے رہا ہوں الگ ہوتا بولا کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے یہ سمجھ جانا ہے انڈیا میں دوسری شادی کر رہا بولیں کہ پہلی بیوی خرابتی اس کا مطلب یہ ہے بھائی الگ ہو رہے ہیں مطلب دونوں میں جھگڑا ہوا ہی چھونگا کچھ تو بھی ساس و بہو کا جھگڑے ہوتے ہی ہوں گے ان میں کیا ہے یہ ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس محول کو تبدیل کرنے کی شرعی اعتبار سے شرعی ضرورتوں کے تحت لگ بھی ہوا جا سکتا ہے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے ساتھ رہنا ہے تو پردے کے حکامت کے ساتھ ہوں گا ساماملہ اور اگر الگ ہوتے تو پردے کے حکامت پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے میں نے اس کا مفصیل اور ایک جواب دیا ہے کہ جوائن فیملی کا اسلام میں کیا تصور ہے بہت سی بار ہوتا ہے ایک کلپ سن لیتے ہیں جس میں میں نے یہ کیا عورتوں کے فوراں کمیان دے فائز بھائی اعتبار ہے ہمارے جندگی خراب ہو گئی ہمارے میاں لگ نہیں رہی ہے سن کے تو میرا جوائن فیملی کا بھی ویڈیو سنا دیا کہ جب ایک کوششن آنسر میں پورا نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ ابھی حال میں بہت ہوا ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد برابر ہیں خران کی آیت میں رکھا وہ تمہارے لئے لباس ہے تم ان کے لئے لباس ہو تو ایک بی بی نے چرائج کر دی شوہر کو اس کی تو آپ برابر پلے خل سے تم بھی کام کریں گے انہوں نے کمنٹ میرے کو دے دیا آپ کے آئر سی کے نیچے لکھا لیکن میرے زندگی میں آپ نے ہیٹریڈ لا دیا کوئی پیس نہیں لایا میں نے دیکھتا ہے میں نے دیکھتا ہے دس منٹ میں ہیٹریڈ جاب دیا میں نے کہا آپ اور اپنی بی بی دونوں مل کر دیکھیں اسلام میں میاں بی بی کے خوب یا مثالی میاں بی بی انشاءاللہ آپ کے پورے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے ایک ویڈیو لے کے آپ اگر آپ کی بی بی لے رہے ہیں تو آپ میرے پر دے رہے ہیں ہمارے نیچے کہ ہے ایرسی نے میری لائف میں کوئی پیس نہیں لائی میری لائف میری لائف کو ڈیو سٹیٹ کر دیا واڈ بات کر دیا میری بی گو روز میری کو بڑ رہی ہے تم بھی جھالو دو اور میں بھی دوں گی میں نے یہ لباس بولا تھا اسکش بھی لباس کا کیا مانگا ہے اسے ازت کی حفاظت کرتی ہے دوسرے کے اوپو چھپاتے ہیں دوسرے کے ساتھ بچاتے ہیں یہ بھی میرا لیکچر اسے کونٹیکس میں لیجی آپ کیا کانٹیکسٹ ہے میرا اس کے اندر کانٹیکس یہ ہے سوال بھائی کہتا کیا شریعت باہد درست ہے تو شریعت ضرورت کے ساتھ بھی رہا جا سکتا لیکن ساتھ ہو اور ملٹیپل لوگ بھائی ہو تو پردے کا نظم ہو اور ایسا نہ ہو تو پھر بہرحال آرام سے رہ سکتا ہے جانور کی اوش کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ لوگ بولتے ہیں مکروے تو واقعی میں شریعت میں کوئی دلیل ہے کہ اوش اور اوش تیلی کچھ جو جانور کی کچھ جانور کی کچھ آزا کو لوگ مکروہ اور جائز خرار دیتے سے کیا مسئلہ ہے اس پر میں یہ کہوں گا کہ میرا نیٹ پر مختصر دیتا ہوں نیٹ پر ایک تفسیر پندرہ منٹ کا بیان ہے جانور کی کون کون سے سے مکروہ ہے اس کو ایک بار آپ دیکھیں چونکہ میرے سامنے مسئلہ آیا تھا جانور کے دس آزا مکروہ بلکہ میں نے بہت مشہور نیوز پڑھی دس آزا مکروہ ہے کچھ تو جنوین تھے لیکن مکروہ بول کے فائدہ نہیں تھا لیکن چمڑا سینگ کھر میں نے کہا کوئی گدھا بھی نہیں کھاتا اور کوئی کتا بھی نہیں کھاتا چمڑا سینگ اور کھر آپ نے دیکھیں کسی کو چمڑا بھال کے کھا رہے ہیں بہت اچھے لگتا ہم کو چمڑا سینگ کو کھاتے دیکھیں آپ نے کسی کو کھانے یہی چیز ننگلے نہیں جاتی کھر کوئی کھاتا ہے دینے کے ایک سادے دین کے اندر کمپلیکیشن پیدا کرنا بولتے ہیں دس مکروہ میں یہ تو چلے ٹھیک تسینگ کھور اور وہ آپ دیکھیں آگے فوتے ٹیسٹیز اس کے اس کے بعد تلی تلی سمجھتے ہیں نا کچھ چھوٹا سا حصہ ہوتا پینکریاز اس کے بعد بوٹی وجڑی جس کو بولتے ہیں ایسی کچھ چیزوں اس میں لکھی ہوئی ہیں اب آپ دیکھئے اسی بھی چیز کو مکروہ خرار دینے کے لیے وہاں پس وجہ چاہیے شرعی ریزن چاہیے چاملہ کو کھاتا نہیں کھور اور سنگ کو کھاتا نہیں تو لہذا اس پر ڈسکرپشن دے کے اس پر ڈسکس کر کے کوئی ایشو ہی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہاں اس کے کچھ ڈیریوٹیز ہوتے ہیں جو چیزوں میں استعمال کی جاتے ہیں نکال کر وہ تو ٹھیک ہے نا جانور جب حلال ہے تو اس کے آزا بھی حلال وہ الگ لیکن کیا حقیقت میں یہ سب چیزیں منا ہے اس کے وہ بوٹی اور یہ تو یاد رکھی اس معاملے میں عید الازحاد سے پہلے کسی بھی جانور کی دکان پر جا ریٹ لسٹ ہوتی اور خاص طور سے بکرے کے اس پر ریٹ لسٹ ہوتی بڑے جانور پر بھی ہوتی بہت سی سٹائنٹ دکانوں میں وہاں جا کے دیکھیں لکھا ہوا رہا تھا بوٹی ہم چھوڑے تھا ہم بلتے ہیں بوٹی پھر گوش کیا ہے بوٹی بولتے ہیں بوٹی پچاس روپے کلو چھوٹی آتے ریٹ لکھے ہوئے کچھ چیز کی گردہ بھی تھا اس میں گردہ بھی ہرامی کیوں تو گردہ میں شد پیشاپ چھنٹا مطلب لوجک بھی اچھا تھا گردہ فوتے اور بوٹی بھی تھا تو دیکھیں بوٹی لکھا ہوا ہے ریٹ تو عید الازحاد سے ایک دن پر لے تک بوٹی بھگ سکتی ہے بوٹی خری جا سکتی ہے عید الازحاد کی دن وہ مکرو ہوگی پیس لگتا ملہ کی اور خساب کی وہ صاف کر کے دینے کا مسئلہ لگتا رہا تو تین دن کے لئے مکرو بلدو نا بعد میں تو بیچی رہے کھا بھی رہے ابھی بولتا خیلی مکرو تو ہمارا مسئلہ وہ صاف کر کے تو بولتے ہیں پھر آپ ابھی بولتا نکار مکرو بلدے اٹھا کے پیٹا پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں یادے چھوٹے تھے ہم پورا اس کو بھی کٹتے تھے صاف کرتے تھے اندر کی غلازت نکالتے تھے سبردست دھوتے تھے اور اس کو عبال کے بہت اچھے اس کے ڈیج بنتے تھے ٹھیک تو آپ بولے بول دو نا تم نکال نا مکرو علم صاحب مکرو بلدی تو پورا کبر لالے اور راستے میں پھک جارے میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کو نہیں استعمال کرنا لگ بات ہے لیکن دوسرہ تو کھا سکتا نا غریب آپ جب مکرو بلدے تو لوگ سمجھ رہے کھا ہی نہیں سکتے تو عید کے دن پہل تک لکھاؤ بوٹی کیلو کیا کیلو اور عید کے دن اور بعد میں خربانی میں حرام بوٹی مکرو ہو گئی بوٹی اب اندازہ لگائی یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے تو ایسا مسئلہ ہو گیا ایک جوک ہے میں کسی پہ برائی کے انداز نہیں سب ایک مدھا رہا ہوں ایک علم والے صاحب تھے جن کو لوگ علم صاحب دلتا تھے وہ اپنے گاڑی پہ ایک بار جانے لگے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ آپ کو صدار دو تو حلال ہونے کا فتوا دے دوں گا تو کدھوں نے بھکنا مانگ رہا دیا بہت مشکل ہوتی حلال دے دیں گا کھا جنگل دو گی تو مکرو کان سے ہو اچھا فوتے مکرو کیوں مکرو نہیں بولے اس میں ڈیٹیلز آپ کو پتا ہے وہ ایسا ہوتا والات پیدا ہوتی جانور کی تو اس میں بھرا نکلتا ٹھیک جسم کے اندر کی باتیں میں وضو کر رہا ہوں تو میرے پیٹ میں کیا کچھ نہیں ہے کھانا کھایا ہوں جو غلاظت بن چکی ہے کچھ نکلنے کے لئے تیار ہے کچھ باقی ہے کچھ کو روکے آتا ہوں نہ ہو سکتا کہانا ہوں گا لیکن وضو تو ہو رہا ہے میرے نماز کیسا ہوں گے اندر جمع ہیں آپ کے کیسا آپ پاک ہو سکتے نکلنے کے بعد پاکی اور نا پاکی اندر ہے جب تک نہیں مسئلائی یوریا جب تک میرے پیٹ میں ہے ابھی جس میں بھی ہے تو یوریا ہی ہے وہ جب وہ شرمگاہ کے ذریعے پیشاپ کی شرم نہیں لیں گا تب حرام ہے پیشاپ چھیٹے اڑے اور یہ سب ہوتا ہوں پیشاپ کی چھیٹے اڑے تو جانا نہ ہوں گا خبر قذاب ہوتا پیشاپ پیٹ میں تو ہوتا ہے خبر قذاب اب تک میرے جسم کا حصہ ہے ابھی اس کا ایشو نہیں گئے سمجھے بات تو وہ لے فوتے خراب ہیں پھر کیا تو بولے گردہ مکرہ گردہ کیوں مکرہ تو بولے اسے پیشاپ چھنٹا سبحان اللہ یہ پیٹ کی اندر کی بات ہے بہران ایک بات پیشاپ کہلائے جاتا ہو سمجھے نا آپ بات کو جب پیٹ میں میں نے پیا میں پانی پیا نا وہ یوریا جو میرے پیشاپ سے نکلا وہ کہاں تھا پہلے میرے پانی میں تھاؤ پانی سے اندر گیا باڈی نے جو اچھے کانسٹنٹ اس کے اچھے پارٹھیں لے لئے خراب اجزاء کو اپنے ذریعے سے نکال جائے فطری طور سے ہو گیا نا تو پھر تو اب شروع پانی میں یوریا یوریا نہیں پانی کو پڑے یوریا صاف کرو اندر پیدا نہیں ہے اس کے لئے کوئی زیادہ ہوں اندر ہے تو وہ جو پیشاپ نہیں چھنٹا کڈنی میں خون جاتا ہے کیونکہ پانی سیدھا خون میں ملتا ہے وہ خون کڈنی سے گزرتا ہے اور چھنیاں اس میں جالیاں ہوتے سے چھنٹا ہے اور یوریا اور جو نقصاندے چیزوں وہ کڈنی بازو کر دیتی ہے خون نکل جاتا ہے اور پیشاپ کے ذریعے باقی گندگی نکل جاتی ہے تو ابھی تو ایک ایسا آزا جو پیشاپ نہیں چھنٹا خون چھنٹا ہے اچھا عید کے تیسے دن سے حلال ہو جاتی مکروب نہیں ہے پھر ارے لاؤنا لاؤنا گردہ لارے نہیں لاؤنا ہوتا دالے تھے جب گردہ کھا رہے دکان سے دس روپے نکھ خرید کے لارے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے تو جانور میں دات ہڈی کھور چمڑا سنگ میں سمجھتا سب کو پتا ہی کھانے والی چیزیں نہیں تو اس پر ڈسکیشن کی ضرورت نہیں ہے باقی ایسا کوئی آزا نہیں جو حرام ہو سیوائز کی کہ آپ نہ کھانے کہ آپ کو پسند نہ ہو ایک الگ چیز جیسا پیشاپ کی تھیلی یہ کون کھائیں گا اس میں تو بلکل پیورلی ہے وہ نکلنے سے پہلے جمع ہوتا ہے اس کے جسمانی اور دوسرے کچھ آزا جو کوئی بھی نہیں کھائیں آخر فیپسا کھاتے گا آپ اس کا سمپل ایشو آپ نہیں کھاتے لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو کیا فیپسا حرام نہیں فیپسا مطلب آپ کی فیبرے جو ہوتے وہ جانور کے حرام نہیں لیکن کوئی کھاتا نہیں اس لئے کہ اس میں کوئی نیوٹرنس نہیں ہے اس میں کوئی طاقت اور طوانہ ہی نہیں معلوم آپ کو اس میں نہیں ہوتی ہے تو ہم نہیں کھاتے ہم گھانس کیوں نہیں کھاتے اور بھاجی کیوں کھاتے یہ فرق ہے بھاجی کے اندر غزائیات ہے جس سے انسانوں تقویت ملتی گھاس میں غزائیت نہیں ہے اس لئے تو جانور کو اتنا سارا کھانا کھانا پڑتا ہے جب جا کے اس کا پیٹ بڑھتا ہے ہم لوگ چھوڑی سی بھاجی کھا لے تو ہمارے پیٹ بڑھ جاتا اور اتنی طاقت مل جاتی جانور کھاتے رہنا پڑتا چونکہ گھانس تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی سمپل ہے کوئی بھی نہیں کھائیں تو اس پر ڈسکشن کر کے ایشو ہی نہیں فائدہ بات کریں لہٰذا یہ سب بات ہے تفصیلہ دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ دیکھی کون کون سے چیزیں مکروح ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا مطلب دس روزے رکھنا ہے یا دو روزے رکھنا ہے دیکھیں عرفہ کے روزے تعلق سے بھائی نے سوال کیا عرفہ کا روزہ ایک ہوتا ہے اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو زلجہ کے پہلے پورے نو روزے وہ رکھ سکتا ہے چونکہ دسویں دن تو عید ہوتی ہے پورے نو روزے رکھ سکتا ہے اور بھی اس کی تفصیلات اپنے مقامی اعتبار سے لہٰذا انشاءاللہ جیسے وہ کفائت کر جائیں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر بلی جتیم محسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بلی جتیم محسفون